موسیقی 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 مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ ابھی جمعہ دل جمعہ دل سانی کی تیز تاریخ ہے اور جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا انہوں نے سمجھا کہ رجب کی پہلی تاریخ ہے رجب لگ گیا تو اب جنگ جائز نہیں مسلمانوں کے ایک گروہ سے کافروں کا مربیر ہو گیا مسلمانوں اس میں قتال کیا جو کافر مارے گئے انہوں سے بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا کہ اشورِ حروم تک کبھی خیال نہیں کرتے آپ لوگ یہ سوال اس سے مطالب اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ آمدان اگر کوئی خیلہ فرضی کرتا ہے تب تو وہ غلط ہے لیکن تاریخ کے تاریخ میں اگر غلطی ہو جائے تو اس پر آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد انزامی جواب دیا آپ نے تفصیل سے یہ پوری آیت اسی تفصیلی جواب میں آئیے اس کا حاصل یہ ہے کہ تم اشورِ حروم میں تاریخ کے خطا کے باوجود قتل و قتال پر اعتراض کرتے ہو بے شک یہ جرم ہے بڑا گناہ ہے اور غلطی ہے تو قبل عفو اور معافی ہے لیکن تم جو کرتے ہو کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بٹکاتے ہو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو مسجد حرام میں بترستی کرتے ہو مکیہ والوں کو وہاں سے نکال کے باہر پیٹتے ہو فتنہ پیدا کرتے ہو یہ تمام گناہ اس قتل کے مقابلے میں زیادہ شنی ہیں اور زیادہ قبیع ہیں اور زیادہ لائے کے مضمت ہیں تم اپنا قلیبان جان کر دے یہ ایس آیت کا مضمون ہے اسی آیت کے ذریعے سے اس کا جواب دیا گیا ہے اب لفظوں کو دیکھیں اس عنونا کا لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شہر حرام کے بارے میں قطال فی اس میں قطال کے سلسلے میں قل اے نبی آپ کہہ دیجئے قطال فیہی کبیر اس میں قطال بہت بڑی چیز ہے یعنی امدنا ایسا کرنا گناہ ہے وَسَدُّنْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور روکنا اللہ کے راستے سے وَقُفْرُنْ بِهِ جو مکے میں رہنے کے اہل ہیں ان اہل والوں کو نا اہل والوں کا نکال دینا اکبر انداللہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے اوپر تمہیں ایت چیز پر اعتراض کیا تھا اور تمہارے عمل میں قابل اعتراض کتنی چیزیں نکل کے آئیں الزام تم نے کسی اور کو دیا اور تمہارا الزام خود نکلایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ اور فِتْنَا اللہ کے نزدیک قتل سے بھی زیادہ بتر ہے فتنہ کیا آزمائش میں ڈالنا مسلمانوں کو اتنا تنگ کرنا کہ وہ اسلام سے پھر جائیں ان کو آزمائشوں میں ڈالنا یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ خطر نہ پھر اللہ کے نزدیک یہاں تک ان کے سوالوں کا جواب اب یہاں سے مسلمانوں کو تنبی ہے وَلَا يَزَالُونَ يُوْخَاتُرُونَكُمْ اور یہ کافر مسلسل تم سے قتال کرتے رہیں گے تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْدِنِكُمْ یہاں کہ تم کو پھیڑ دے تمہارے دین سے انہیں استقاعوں اگر ان کا بس چلے اگر ان کی استقاعات ہو تو تم کو تمہارے دین سے پھیڑ دیں جب تک تم پھر نہ جاؤ تم سے قتال کرتے ہی نہیں آج تک ایسا ہی ہے آج تک یہ چاہتے ہیں قومی دھاری میں مسلمان سامل ہو جائیں یعنی اپنا مذہبی امتیاز اور تشخص ختم کر کے سب کی طرح ہو جائیں خومی دھارا کہتے ہیں خومی دھارا نہیں ہے غفرت کا دھارا ہے وہ اپنے خالق کا پتا نہیں مالک کا پتا نہیں وجود دینے مالی کا پتا نہیں ہماری جان کا جو مالک کا پتا نہیں اس طرح بیراربی کی حیات میں نام کیا لکھا ہے خومی دھارا کوئی چیز آئیب نہیں کوئی چیز خبر یہ مضمت نہیں جب تک تمہارے دین سے تم کو پھیڑ نہ دیں جب تک تم سے جنگ پیجلے لے گی یہ اللہ کی طرح اللہ کی طرف سے اور جو مردد ہو جائے گا تم میں سے اپنے دین سے فیا مجھ بس وہ مر جائے وہ ہوا کافر اس حال میں کی وہ کفر میں ہے فولائی کا حویتت کامال ہم بس وہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے حویتت برباد ہو گئے رائے گاں چلے گئے اعمال ہم ان کی اعمال فی الدنیا واللہ آخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فولائی کا اصحاب النار اور وہی لوگ آنگ والے دوزخ والے ہم فیہا خراد دون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے پوری آیت میں تین باتیں ہوئیں نمبر ایک وہ ایک سوال کرتے ہیں کہ اشوری حرم میں قطع کرنا کیسا ہے کہا دو یہ تو آمدن کھرے تو گناہ ہے خطا محافت لیکن تم اتراز کرنے والو تمہارے جو آمال ہیں ان میں سے یہ یہ عمل بہت گراں ہیں اللہ کے نظر اور کافروں کے ساتھ تمہارا رویہ کتنا ہی نرم ہوگا تم سے یہ جنگ دن نہیں کریں گے جب کہ تمہارا دین اور دین کو چھیننے کا مطلب مرتد ہونا ہے اور مرتد کی ستا اللہ کے نظر کی ست ہے مارو جو پیدائیشی کافر ہے اس سے زیادہ ست ہے تو پیدائیشی کافر ہے تو کافر نیکیاں بھی کرتا ہے بلائیاں بھی کرتا ہے اگر وہ اسلام میں آیا تو اس کے اسلام میں آنے کے وقت اب تک کتنے نیکیاں کیا تھا وہ سب شامل ہوں گی اس کے نامی آمال میں صرف جو گناہ ہوں گے وہ نکل جائیں گے وہ شماع میں کیے جائیں گے مرتد جب مرتد ہو جاتا ہے اس کے آمال رائے گا ہو جاتے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ لفظ یہاں آیا ہے دنیا میں رائے گا ہونے کا مطلب کیا ہے اس کی بی بی نکا سے نکل جاتی اگر اس کو کوئی ویراز آمال ملنے والا ہے تو نہیں ملے گا اگر وہ مر جائے تو مسلمانوں کے قدرستان سے محروم ہوگا جنازہ نمال اس کی نہیں پڑھی جائے گی یہ سب دنیا میں اس کے آمال کے حق ہونے کا نتجا ہے اور آخرت میں اس کے آمال کے حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کسی آمال پر اسے کوئی عجر نہیں بھی دے گا اس لیے کہا حبیت کا آمال ہوں اس کے آمال چلے گئے زائر ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہی لوگ دو زخبار ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے مرتد سے ارتداد سے اتنا سخت تکریف کیوں ہوتی ہے ایک آدمی کافر ہے اس سے پتا ہی نہیں اسلام چاہے وہ غفرت میں ہے اور کافر ہے وہ کفر میں تو ضرور ہے لیکن اسلام کی توہین کا مرتقب نہیں ہے اور جو ایک مرتبہ اسلام میں آنے کے بعد دوبارہ اسلام چھوڑ کے پڑھ جاتا ہے وہ غیاء اسلام کی توہین کا مرتقب ہو جاتا ہے اس لیے کافر سے داکہ اس پر سختی ہے یہ کافر بھی ہے اور اسلام کا توہین کرنے والا بھی ہے اس لیے اللہ نے مرتب کے واسے بلیست ستا رکھ گئے اب مرتب جتنے اسلام میں ہوئے ہیں ان کا کیا حال ہوا ہے ان کی ایک لمبی تاریخ ہے کئی واقعات ایک مرتب کا واقعہ بخاری میں ترش کیا ہے کہ اس کو قبر نے قبول نہیں کیا دفن کر کے آتے اٹھا کے قبر باہر پھین دیتی ایک بات دو بات تین بات دفن کرتے اور قبر باہر پھین دیتی بالآخر لوگوں نے تنگ آ کر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا قبر نے قبول نہیں کیا تو مرتب کی سجا اتنے سخت اس لیے ہے کہ وہ توہین اسلام کا مرتب کی ہوا اس آیت میں ان تمام لفظوں کے ساتھ اور طویل بحثیں بھی آئیں بصلا یہ کہ دنیا میں جو احکامات ہیں مرتب کے بی بی کا نکاح سے نکل جانا میراج سے معروم ہو جانا جنادے سے معروم ہو جانا قبرستان سے معروم ہو جانا اس قسم کی اور کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں مرتب اسلام سے پھر جاتا ہے مگر بی بی نکل جاتی پھر بھی ساتھ میں ہے اب اس سے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے کیا احکامات ہیں ان کے ہاں سے کھانا پینا کیا احکامات ہیں مستقل تحمیل باز ہے بہت سے لوگ اس بات نہیں جانتے جانبوش کے نماز چھوڑے اور حدیث پاک میں صریح مضمون ہے جو جانبوش کے نماز چھوڑے اس نے فیلے کفر کیا منترکہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد کفر کیا نہیں فیلے کفر کیا یعنی کافروں والا عمل کیا ایک وقتی نماز چھوڑا دھتی ہو گئی بھول گیا نسیان ہو گیا چھو گیا دو وقتی چھوڑا تین دن کے چھوڑا پورا پورا مہینہ نماز نہیں پڑھ رہے اور وہ یہ سمجھ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں کیا نماز کو جانبوش کے چھوڑتے رہنے کے باوجود وہ اسلام میں باقی ہے لکھ کے سوال کر لو یہ لکھتا سوال شیخ عبدالقادر جلانی سے کر لو جو پیانے پیر ہیں ان کی کتاب کا نام ہے غنیل کالیبی پورٹو میں کہا ہے غنیا غنیل کالیبی کس کی ہے شیخ عبدالقادر جلانی یہ سوال ان سے لکھتا اسی کتاب میں جواب مل جائے گا کیا ایسا شخص قابل قتل ہے قابل قائد ہے جب تک دوا نہ کر لے بری بنے کے لائے مہین ہیں آج کتنے مسلمان ہیں جو جانبوش کے نماز حبتوں مہینوں سرگو نہیں پڑھویں قرآن نے کہا ہے اپنی مسلاح ورہ تکبر من المشیقین نماز خائم کرو پر مت ہو جاؤ مشیقوں میں سے تو ہمارے پاس عقیدے کے لحاظ سے گناہ کبیرہ کا منتظر کیوں کافر نہیں ہوتا لیکن جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب مسلسل کرتا ہے اور اس گناہ کبیرہ کے ارتکاب کو حلال سمجھ لیتا ہے تو اب اس کے کفر میں شغانی رہ جاتا ہے کسی بھی حرام کو حلال سمجھنا یا کسی حلال کو حلال سمجھنا عقیدے کے لحاظ سے یہ کفر ہے شرح حقایت کی مشہور کتاب ہے عقیدے کی جو خطر کا پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں کہا ہے استحلال المعاصیت کفرون معاصیت کو حلال سمجھ لینا یہ کفر تو نماز چھوڑنا قرآن کبیرہ ہے اور نماز چھوڑنے کو حلال سمجھ لینا یہ کفر تو مرتد کیا چیز ہے کس کو بہتے ہیں مرتد ہونا مرتد اللہ کا باغی ہوتا ہے اسلام سے پھر گیا یعنی اللہ سے پھر گیا کیونکہ اسلام اللہ کا بنائے ہوا قانون ہے اسلام قرآن کی شکل میں کلام الہی گا ایک مضبوط حصہ ہے جو شخص بھی اسلام سے قرآن سے فرائع سے ہٹ جاتا ہے وہ قیام مرتد ہے یعنی اللہ کا باغی بندہ ہے اور باغی کی سزا بہت سخت ہوتی ہے بھئی یہاں مراد ہیں اب ایک ایک عمل بنا پر حصہ کر لیجئے کوئی نماز نہیں پڑتا کوئی روزہ نہیں رکھتا کوئی حج نہیں کرتا کوئی سگی دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر لیتا منع ہے دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا مجھا جمع کر لیتا دونوں سے اولاد ہوتی اس سب ارتداد کی شکل ہیں جو ہمارے پاس پر ہو جائے بہن سے لوگ ہیں چونکہ ہم اس لائن میں ہلو سوالات کرتے ہیں ہم کیا کرنا باتے ہیں دو سگی بہنوں سے نکاح کرنا حرام کاہ قرآن نے لیکن ایسے ہمارے پاس مسلمان کے مسائل آئے ہیں کہ انہوں نے دو بہنوں سے نکاح کیا دونوں سے حرام کر رہے ہیں یا اس حرام کو حلال سمجھ دیں دو سکلوں میں تو حکوم ہے حرام کو حلال سمجھ کر رہے ہیں تو مسلسل حلال قبیرہ کرنے سے دل سیا ہو جاتا ہے اور اس حرام کو حلال سمجھ دیں کون ہو جاتا ہے کوئی شکل ہے کوئی آپ پینے کہا دی ہے آگے بہت ساری پینے کی بھی کسی رکوم آ رہی وہ سمجھتا ہے کہ یہ پینہ ہمارے لئے حلال نہیں ہے لیکن نہیں پینے گے تو نہیں چلے گا پینہ ہمارے واسے ضروری ہے اگر یہ ضروری ہوتا تو اللہ منہ نہیں کرتے اللہ نے دنیا میں کوئی چیز جو اچھی اور مفید ہو ایمان والوں کو منہ نہیں کیا کوئی بھی اچھی دعوی وہ نہیں مرتض ہے یہ سب شکل ہے یہ خدا کی کئی کئی مسائل ایک صاحب نے کہا میں جانتا ہی تھا کہ نبی کیا ہوتا پران کیا ہوتا چادر سانتر میں ایسی رہا پھر کیا ہوا کہا یہ ایک حدثہ آیا کہ میں مشین کے دنگیا مسلمہ آج مر گیا لیکن دیکھا تو بچ گیا اس کے بعد فکر پیدا ہوئی تو جا کے تحرک کیا تو اس کے بعد اکلام گیا تو پھر کلما پا مطلب یہ ہے کہ ایمان اسلام سے قابل تھا اس حدثے کے بعد متوجہ ہوا اور شادی اس سے تصال پہلے ہو چکے ہیں بچے ہو چکے ہیں میں نماز ہے اکلامہ ہے تو اب ایسی اولاد کا حکم کیا ہے کہ نمازی کے لیے جبکی سخت وعیدیں آئیں ہیں دنیا میں کوئی مفتی اور کوئی شیخ و مرشد اور ایمان عربہ میں سے کوئی بھی ضررہ برابر اس میں نرم نہیں ہے لیکن امت کا ایک طبقہ ہے جو نمازوں سے اتنا غافل ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں ہے اس میں بہت ضرورت ہے یہ ایک نماز ہی نہیں ہے ایسے بہت سے مسائل ہیں تو برحال مرتد وہ شخص ہے جو کسی حرام کو حلال سمجھ لے یا کسی حلال کو حرام سمجھ لے دونوں مرتد ہیں اسلام کے کسی ایک حصے کا انکار کرنا سارے حصوں کا انکار کرنا ہوتا ہے باقی ہاں مکمل ہو گئی اس کے بعد اسی آیت میں ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بے شک جن لوگوں نے حجرت کی اور مجاہدہ کیا اللہ کے راستے میں وہی امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے اللہ مفرد کرنے والے ایمان اللہ کی باتوں پر یقین مہاجر حجرت کرنا ودن کا تر کرنا یا گناہوں کا تر کرنا یہ دونوں حجرت میں آتا وجہ حدوفی سبی اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یعنی کوشش کرنا جہاد چود سے بنا جہاد کے معنی کسی چیز کے مقابل میں کوشش کرنا ہر زمانے میں جہاد ہوتا ہے جہاد اگر تلوار سے ہو تو اس کا نام خطال ہے لیکن اگر جہاد تلوار سے نہ ہو بلکہ ہر زمانے میں جیسے ضرورت پیشاہ ویسا ہو مثلا بدعقیدگی ہے برعات ہے جہالت ہے رسوم جاہلیت ہے ان تمام جیزوں کو ظاہر کرنا یہ جہاد باللسان کا لاتا ہے قرم سے لکھ کر کے ان رتیوں کو واضح کرنا یہ جہاد بالقرم کا لاتا ہے قرآن کریم کو مہنے سے حاصل کرنا جہاد بالقرآن کا لاتا ہے جیسی ضرورت ہو اسلام کی دعاون کے لیے وہ سے ضرورت کرنا یہ جہاد کا لاتا ہے کوئی اپنا مال سچ کرتا ہے تو جہاد بالمال کا لاتا ہے کوئی گناہوں میں دوبا ہوا تھا گناہوں کو تر کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے یہ جہاد انکر کی معاصی آتا ہے وہ شہین سن تو جہاد حق پر چلنے کے لیے جو رکاوٹ ہو ان رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا یہ جہاد ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے اپنے نفس سے مقابلہ کرنا جو نفس جگہ جگہ کھوٹ ڈالتا ہے ایسے لوگوں کے واسطے ہیں اللہ فرماتے ہیں انہیں امید رکھنا چاہیے اللہ کی رحمت کی کیونکہ اللہ جفور الرحیم ہے جو ایمان بھی لائے ہو حجر بھی کیا ہو اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا ہو بلا اس لئے اس لئے حق دار کوئی ہے رحمت الرحمن دکا تیسے اللہ حکومہ رہا ہے جس عدو نکانی الخمر والمیسر لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں سوال صحابہ نے کیا ہو شراب ایک ایسی چیز ہے جو عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہر شخص پیٹاتا کم لوگ تھے جو بچے ہوئے تھے کم لوگ نہ مائیں کچھ ایسے ہیں جن کی فطرت اللہ نے اسے بنایا ہے کہ وہ زمانے گاہریت میں بھی نہ بتپرستی کیا نہ شراب پیا نہ جھوٹ بولا نہ سنب کیا اس کے نہ بتائے گئے ہیں فطرت سرینا پر آخر ہے وہ ان تمام لوگوں کا تذکرہ کرنا تو ممکن نہیں ہے لیکن یہاں جو سوال ہے میں اس کو واضح کر دوں جب لوگ آدھی ہو جاتے ہیں شراب کے تو ان سے کہا تو چھوڑ دو ایک دم نہیں چھوڑ سکتے لکھا ہے شراب کا آدھی شراب کو ایسا نہیں چھوڑ سکتا جیسے دودھ پینے والا بچہ ماں کے دودھ کو ایک دم نہیں چھوڑ تھا ماں چاہتی ہیں کہ دو سال کا ہو گیا دودھ چھوڑ دوں انہیں چمر جاتا مہربان ہے ماں سے زیادہ جیسے ماں ترکیب کر کے دو چھوڑاتی ہے اس سے زیادہ ترکیب اللہ نے کیا تین قصتوں میں اس کا حکم نازل فرمایا پہر حکم نازل فرمایا اس میں برائیاں بھی ہیں اس میں بھلائیاں بھی ہیں اس میں نفع بھی ہے اس میں نقصان بھی ہے لیکن اس کا گناہ زیادہ ہے اس کے نفع کے مقابلے میں اندر ہوشیار تھے انہوں نے کہا بھئی جب نفع اس میں کم ہے نقصان دائمایا تو چھوڑ دینا چاہیے کچھ لوگ چھوڑ گئے پھر دوسری آیت آئی پھر دوسری آیت آئی جب نماز کے وقت میں نماز کے لیے کھڑے ہو تو کم سے کم مت پی ہو حالت نشاہ میں نماز کے قریب مت جاؤ جب تک نشاہ دوسر کے لیے اس حالت میں نہ جاؤ کہ تم مجھ سے کیا بولتے ہو سمجھ میں آئے تب تک نماز کے قریب مت جاؤ تو جو صحابہ آر رہی تھے انہوں نے کہا بھئی جس چیز سے نماز میں رکاوٹ ہو وہ چیز کو کیوں خرید رہے انہوں نے وہاں چھوڑ دیا تیسری قسطہ آئی سورہ مائدہ آئی انہو الخمر والمائز والانصاب یہ سب شیطان کے کام ہیں اب بھی تو باز آ جاؤ یہ تیسری قسطہ آئی تو صحابہ سب کے سب رکھ گئے تو تین قسطوں میں شراب کی حرمت آئیے یہاں پہلی قسط کا تذکرہ ہے یہ پہلی قسط یہاں آئیے پہلی قسط میں کیا ہوا تھا واقعہ سوال کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل نے حضرت عمر صلی اللہ عنہ سے سوال ہوا تھا یہ شراب کے بارے میں سوال کیے لئے تھے اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں کچھ لکاوٹ تھے نفاہ نخصان دونوں ہے لیکن نفاہ کم ہے نخصان جاتا ہے نفاہ بھی ہے نخصان بھی ہے تو مطلب کر بھی سکتے ہیں نئی بھی کھ سکتے ہیں سوال پہلو ہو عبدالرحمن بنی آف نے دعوت کی اور سب لوگ کھانا کھا کے نماز پڑھنے لگے ایک صاحب کے مام برا دیا بعض بائتوں میں حضرت عریمام تھے اور باز میں حضرت عریمام تھے سوالے کافرون پر ہاں انہیں آئیوال کافرون لا آبودو ماتا آبودو جس کو لا آبودو کہا دیا تم اس کی بارت کرتا ہوں اور لوگ بودوں بھی کرتے تھے تو میری بودوں ہی ترکا ہوں یہ مضمون نماز میں بتل گیا اس پر وایت نازل ہوئی نماز کے خریمت جاؤ نشے کے حرات میں دوسری آئیت آگی نماز کے تائم نہیں بھی تھے اسلام نے دعوت کیا اتماع بن مالک نے دعوت کیا وہاں سب جمع ہوئے اب وہ کا دستورتہ کھا تھے پیتے اور شراب کے نشے میں فخریہ اشعار پڑھتے حضرت عصر بن عمی بکاس جو پڑے مشہور صحابی ہیں قدیم اللہ علیہ السلام ہیں جب اسلام میں سم 40 لوگ آداخل ہوئے تھے تبکہ مسلمان ہیں وہ انہوں نے ایک قصیدہ پرحاجز میں انسار کی مضمت تھی اور قریش کی تاریب تھی ایک نجوان کو گستایا برداشنے کر سکا ایک ہڈی لیا اوٹ کی ہٹی اور پھیک کے مارے تو پیشانی پڑھ لگی اور نکلنا شروع ہو گیا انہوں نے آکر نبی کی طرح میں شکایت دی نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ حما بیدن لنا فی الخمری بیانا شافیہ اے اللہ شلا کے بارے میں کوئی حکمیں شافی بیان کر دیجئے تاکہ آئینہ کمارا ختم ہو جائے انہیں نفع بھی ہے نخصان بھی ہے کام نہیں چلا نما کے طائم پر ماتی ہو یہ بھی کام نہیں چلا اب مستقیل آئیت آگئی سوریل سوریل مائلہ کی یہ شیطانی کام ہے تمہیں سے بات آنا ہے یہ تنفیب اللہ کی صفت رحمت کی غمازی کرتا ہے کہ اللہ نے یہ دم نہیں منا کیا جب داری بہت دیز سلطی ہے تو کوئی دم پھر نہیں ماتا دیرے دیرے کنٹرول کر کے دواتا ہے میں تو کیا ہوتا دیشتر ملک شراب کے بارے میں اللہ نے تین کسٹوں میں ممانف کا حکم فرمایا ہے یہ پہلی قصدہ جو آپ کے سامنے آئی ہے اب لفظوں کو دیکھیں اس عدونہ کا لوگ پوچھتے ہیں آپ سے ان الخمری خمر کہا شراب نہیں شراب تو انبی میں کہتے ہیں مشروب کو جتنے مشروبات ہیں رسی ہیں جوز ہیں سب شراب ہیں انبی میں خسرکن خوران میں شراب کو شراب نہیں کھا کہیں کیا کہا؟ الخمر خیمیم ریل اور خمر کیوں کہا؟ خمار کہتے ہیں اولنی کو کیا کہتے ہیں اولنی؟ خمار لیتی ہے تو خمر کو خمر اس لیے کہاں کہ یہ اکل کو ڈھاپ لیتی ہے میخام بل اکل فاہ خمر جو چیز اکل کو چھپا لے اسے خمار کہا جاتا ہے تو خمار بوڑا نہیں ہے خنازات در دیار ہوتا ہے عورتوں کہا تو اس میں بھی ایک خمار ہے باشکر میں سے ایک قبرے کا نام خمار ہے جو سر کو چھپا تا ہے اسے خمار کیوں کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ کو تھاپا ہے جب تک اس کے اندر نشاہ نہ آجائے تب تک یہ ممنون ہوتی نشاہ فرمایا حدیث میں کلو مسکرین حرام ہر نشاہ آور چیز حرام ہے اب نشاہ آور کسی کو کسی اور کسی آجائے بھائی صلی اللہ جس آمی کو ناس کی عادت نہیں ہے ناس سے نشاہ آجائے گا کسی کہے بیلی کی عادت نہیں ہے تو اس سے نشاہ آجائے گا ہر نشاہ آور چیز حرام کلو مسکرین حرام آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہر نشاہ نہیں آتا زیادہ لے تو نشاہ آتا ہے تو حدو نے فرمایا کلو ما اسکرہ کثیر اوفا قدیل ہو حرام اس چیز کی زیادہ مقلال لینے سے نشاہ آجائے اس کی کم سے کم مقلال بھی حرام بشاپ زیادہ ہے تو بھی حرام اور بشاپ ایک قتل ہے تو بھی ناپک آپ مفلمانوں میں سے کنے لوگ ہیں جو پاکت بھی رہے ہیں انہیں کل بتائے کی حرام ہے غریب تفقہ تما کر لاتا ہے اور یہ پیے کے بڑا دیتا ہے اور اس کے اندر اس کے اپل چلی جاتی ہے اپل چلی جاتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے جو انسان کی خروبی ہے انسان کا امتیاز ہے بیل سے زیادہ اچھا انسان کیوں ہے اسی آخل کی وجہ سے اور پیلیا آخل چلی گئی تو اب ننڈا بساتا ہے بیوی کو بیوی اس نے صلوک کی حق دار تھی وفا دار تھی لیکن ننڈا کھار یہ کیوں اس کے حق داری گئی آج ہر جاہل مسلمان شراب پینے کا آدھی ہو چکا ہے اس کو سمجھانے کی کوئی شکل پیدا کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے بھائی ہم کیا کریں انہوں پی رہے ہیں حضور نے یہ نہیں کیا حضور نے جتنی کوشش تھی تدیر تھی تحتیار فرمایا آپ ہی زندگی میں ایک کو دلوکو سب کو نہیں روشتے نا زندگی پر میں ایک کو تو کم سمجھا کر راستے بلانے کو جن کرو اگر ہر نیک آمی نے ایک ایک کو سمجھایا تو سلسلہ سمجھا کر راستے بلانے کا ایسا شروع ہو جائے گا جسا راستے بھی ہاتھائیں گے تو شراب کو عربی میں خمر کھاتے ہیں کیونکہ آقل کو چھپا لیتی ہے اس پر کس سے میں سنا ہوں تو بہت بسے ہیں مگر میں کس سے سنا نہیں کہا نہیں ہوں کس نے پیا تھا تو کیا ہوا تھا بہت بسے ہیں ہاتھ کو سن ستے ہیں دوسرا لفظ ہے مجسر مجسر کے مادے جوا جوا کی بہت سے چکلیں ہیں مجسر کے مادے جاتے ہیں مجسر کے مادے cam جواなんです 10 اولہ سو ر趕 مجسر کے مادے جوا ہلا ہو نظر ساور poke ٹھا فلا دوسر ایش بہت آپ یہ من ان الب بہت سے آج کاروبار ایسے ہیں جس میں یہ شکل موجود ہے ہر وہ شکل جس میں پورا ملنے کا یا پورا ڈوبنے کا چانس ہو بلا ریزن کے سمجھ جانا ہے وہ محصر ہے وہ لو چوہا ہے پورا مل جائے یا پورا ڈوب جائے اور اپنے خمزے میں کچھ نہ ہو اس کو چوہا کہا جاتا ہے اب اس کی کیا کیا شرط ہیں کیا کیا شکل ہیں یہ مسئلہ ذرا پہجیدہ ہے عوام میں سمجھانا ممکن نہیں ہے پل فی ہما کہہ دو آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی حانہ فی ہما ان دونوں میں جوئے میں بھی اور خمر میں بھی شھلاب میں بھی اور دمار میں بھی اسم ان کی بہت کعور دنا ہے ع vaccin کے ساتھ فورا چلے گا ومناثی بھی ہے لوگوں کے لئے منافی بھی ہیں اذا میں نفع ہے نہیں ہے جوئے میں آدمی بیٹھے بیٹھے لکھتی ہو جاتا لیکن کبھی ایسا ہے بیٹھے بیٹھے بی بی literature آپ جنہ ہمہے ہیں جوہ میں انسان ہر چیز کبھی پاکا ہے کبھی کھوتا ہے اور ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے من نفعہ ماں ان دونوں کی نفع کے مقابلے میں اقل مندہ بھی خود پچھولی گا اور لوگ سوال کرتے ہیں کیا کیا خرچ کریں یہ سوابی سے بھی آجو گا تھا دوبارہ آیا ہے وہاں جواب کچھ اور تھا یہاں جواب کچھ اور ہے وہاں مقصد کیا تھا کتنا خرچ کریں کن پر خرچ کریں تو وہاں مابا کا ذکر اتاموں کا مسکینوں کا ذکر آیا اب یہاں یہ ہے کہ کتنی مقدار خرچ کریں کہا تو جو بچ جائے ضرور سے ضائد ہو ان تمام کو خیر کر دو لیکن یہ حکم بجوبی نہیں ہے واجب نہیں ہے جو زکاة واجبہ ہے وہ ڈھائی فیصد ہے جس کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر ساپ میں آ چکا ہے یہ ایسا ہے جو بھی ضائد آپ کا ہے اسے خرچ کر دو یہ کمال کمال کا درجہ حاصل کرنے والوں کے باستے ہیں جو کہ قرآن کی آیت ہے پورا ہاتھ کھول دو گے مایوس ہو کے بیٹھ جاؤ گے پورا ہاتھ بند کرو پورا ہاتھ کھول دو پورا ہاتھ بند ہے تو بخیر پورا ہاتھ کھول دیا تو مایوس پورا ہاتھ کھول لکھ بس سورة بن سرائیل پرہ پندرہ پورا ہاتھ نہیں کھولنا ہے یہاں کھول عبو ان کے باستے ہیں جتنا وہ آسانی سے خرچ کریں اور خرچ کرنے کے بعد اللہ سے مایوس نہ ہو سکھوا کر دے نمبریں دون کے لئے ایسے ہی بیان کرتا ہے اللہ لکم العیاء تمہارے باستے آیت ہیں لعل لکم تاکہ تم تتفکرون تفکر کرو فی الدنیا والا آخرہ تاکہ تم تفکر کرو دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کبھی غور کرتے ہیں آخرت کے معاملات میں تفکر ہم کرتے ہیں کہاں سے کھائیں گے کہاں سے کھائیں گے کہاں سے کھائیں گے کہاں سے بنا کام داریں گے سارا تفکر دنیا کے لئے ہے یہاں کہے تتفکرون فی الدنیا والا آخرہ آیتیں اسی باتیں آنی ہیں اللہ کی تاکہ تمہارا فکر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں میں چلتا رہے قبر میں کیا ہوگا قبر میں کیا ہوگا یہ تفکر ہے آخر کیسے گزرے گی تکیہ نہیں بستر نہیں پنکھا نہیں لائپ نہیں ادھیرہ لیوی بچے نہیں کوئی غنگسار نہیں کوئی دوتو احباب نہیں آخر وہاں کیسے گزرے گی حقیقی مالک سے تعلق ہے تو قبر میں ایسے گزرے گی ایسے ہی قبر میں گزر جائے گا بڑا سکوم سے مالک گزر جائے گا لیکن شرط یہ ہے اس مالک کا بندہ بن کے جیو یہ کیا ہے تفکر ہے اللہ کے کلام سے تفکر کا حکم ملتا ہے قبر کے بارے میں سوچو مستقبل کے بارے میں سوچو جنت کے بارے میں حساب کے بارے میں محشل کے بارے میں جتنے وعدے اور وعدے ہیں سب کے بارے میں تفکر کرنا یہاں سبیت ہو رہا ہے اور لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں کہہ دو اسلاح ان کے لئے بہتر ہے مسلحت کی ریایت رکھنا بہتر ہے میں یتیم ہے تمہارے ساتھ ہے تم اپنے بیٹوں پر جس طرح خیر قرحانہ نظر ڈالتے ہو اے صاحب اس یتیم کے بارے میں اس کی بھرائی سوچو بس ہی بہتر ہے یتیموں کا جو مال کھاتے ہیں وہ پیٹ میں آنکھ ہرتے ہیں یہ آیت جب آئی تو بہت سے لوگوں نے یتیموں کو علق کر دیا ان کا علق بھگونا ان کا علق چمچا ان کا علق چلہ تو تقریب ہوتی نہیں ہوتی دو جگہ پکانا دو جگہ سمالنا اس پر یہ حکم دیا اللہ نے یتیموں کے بارے میں ایک بار سنجھو کہ ان کی اصلاح بہتر ہو یہ اللہ کا محصول ہے نیت اگر ہے ان کی اصلاح کرنے کی تو کوئی مواقع نہ ہوگا وَإِن تُخَارِتُوْهُم اگر تم ان کے خرج کو اپنے ساتھ شامل کرلو گڑمٹ کرلو فرخوانوکم تو تمہارے بھائی تو ہیں وہ تمہاری نیت کا کر سئی ہے ان کی اصلاح کرنا مقصد ہے تو ان کا تمہارا خط منا کر خواب جو کوئی بان نہیں تمہارے بھائی ہیں وہ اللہ جانتے ہیں مسلح کون ہے مفسد کون ہے فساد کی نیت ہے یتین کمال جلدی جلدی ختم کرنے کی نیت ہے یا اصلاح کرنے کی نیت ہے مسلح کو بھی جانتے ہیں مفسد کو بھی جانتے ہیں اس لئے اللہ سے تم بچ نہیں سکتے اللہ تمہارے ارادے سے باقی پہ ارادہ تمہارا اگر مسلح کھا ہے تو کوئی حرج نہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اور اگر اللہ چاہتے تو تم کو مسئیبت میں ڈال دیتے اَعْنَتَكُمْ اللَّهُ تَنگی میں ڈال دینا یوں کہتے تھے اس کا کمرا لگ تمہارا کمرا لگ تمہارا ہمام لگ اس کا ہمام لگ اس کا توالک تمہارا توالک تو کیا کرتے تھے تنگی میں پڑھ جاتے اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے کہا اس کی خیفہ ہی تمہارے سامنے اگر ہے تو ایک ساتھ کھاؤ پیو کوئی حرج کی بات نہیں تنگی میں نہیں جال اللہ نے اگر چاہتے ہیں تو ایسا حکم بے کر تم کو تنگی میں جال سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ غالب ہیں حکمتوں والے ہیں اِنَّ اللَّهُ عَبِدٌ حَكِيم اللہ غالب حکمت والے ہیں لہذا اس سے اللہ کے حکم کا غلبہ اور اللہ کے قانون میں حکمت ظاہر اور موجود ہے رکو ختم ہونے میں ایک آیت باقی ہے لیکن یہ آیت ایسی ہے کہ مشرق سے نکاح اور اہلِ کتاب سے نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ بہت طویل سوال ہے اگر میں اس کو دورا دوں تو پانچ پر میں ختم ہو سکتے ہیں لیکن اگر تفصیل کی جائے تو آج بہت سے لوگ اہلِ کتاب سے نکاح کرتے ہیں حالانکہ وہ آہلِ کتاب بھی مشرق سے بہتر ہو چکے ہیں عیسائی تو خدا کا بیٹا مانتے ہیں عیسیٰ کو تو کہاں وحید اوحید یہودی عزر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں تو کہاں وحید اوحید جب آہلِ کتاب کا یہ عقیدہ ہو چکا ہے تو مشرق میں ان میں کیا فرق باقی ہے لہذا مشرق میں ان میں کوئی فرق باقی نہیں ہے جب نکاح جائز تھا آہلِ کتاب سے تو اللہ نے فرمایا تھا برابر نہیں ہے حالِ کتاب اس میں سے بعض نیک اور صالح ہیں بعض بہترین ہیں تو جو نیک اور صالح حالِ کتاب ہیں ان کی لرکیوں سے نکاح کرنا جائز تھا لیکن آج پوروں کا عقیدہ برباد ہو چکا ہے لہذا کسی حالِ کتاب سے اس لیے نکاح دوس نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ مشرقین کی عقیدے کے برابر ہو چکا ہے عید بکی جن وَلَا تَنْكَحُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّا اچھی لگنا آج بہت سے مسلمان کافروں کی لڑکیوں سے کفر کے باوجود نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کی شکلیں ان کو بھلی لگتی ہیں قرآن کہتا ہے ان میں ایمان نہیں ہے وہ تم کو بھلی لگتی ہیں تو یہ مشرقہ ہونے کے ناتے سے تمہیں بھلی لگتی ہوں گی لیکن اللہ کے نظر میں بہتر ہے یہ بہتر ہے جو مومنہ ہو ایسے مشرقہ سے وَلَا تُن کے غلِ مشرقین یا مشرق مرد ہو یا دونوں آپ کو شرق کے ساتھ کہاں لے جائیں گے جہنم کی دعوت دیں گے اور مومن اور مومنہ چاہے باندھی اور غلام ہوں لیکن ایمان کی بنا پر دعوت جنت دیں گے اب بولو دعوت جنت درست ہے اے دعوت جہنم درست ہے کدر جانا چاہا رہے ہیں اولائی کہ دعونا النار وہ لوگ دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف وَاللَّه يَدْعُوا الْجَنَّة اور اللہ دعوت دیتے ہیں جنت کی طرف وَالْمَغْفِرَتِي بِإِذْنِه اور اس مغفرت کی طرف دعوت دیتے ہیں جو اپنے حکم سے محقوب ہے اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بیزنے اللہ کے حکم سے تو یہ بجنو آیات ہی لناس اور بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں لوگوں کے لیے لَعَلَّهُمْ يَتَذْرَتْ تَرُون تاکہ لوگ تذکر کریں غور وفکر کریں سوچیں اور نصیحت کو حاصل کریں یہاں رکوع مکمل ہو گیا اس کے بعد ان آرٹوں کے مسائل آ رہے ہیں جو حیز سے مطالق ہیں تو رسے مطالق ہیں اور اس کے بعد تلاف سے مطالق ہیں یہاں سے مسائل بہت اہم آنے والے ہیں خواتین تک کے بعد آپ پہنچائیں تاکہ وہ تعداد میں اپنے آکر فائدہ اٹھائیں چونکہ یہاں سے پورا پارا مکمل جو حکامات آ رہے ہیں آرٹوں کے مسائل ہیں شاید بعد وہ ان کو سننے کا موقع ملے نہ ملے بڑھک لیے اور اللہ کے حق ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے منع کرنا اور وہاں کے مکینوں کو نکالنا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک اور فتنہ یعنی شرک زیادہ بڑا گناہ ہے قتل کرنے کے مقابلے میں اور مسلسل و قتال تم سے کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کا بس سلے اور جو تم میں سے مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے اور مر جائے کافر ہو کر تو اس کے عامال پورے دنیا اور آخرت میں باطل ہو گئے وہی لوگ جہنم والے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے بے شک جو ایمان اللہ ہے جنہوں نے حجرت کیا اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اللہ غفور الرحیم ہے آپ سے لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں کہہ دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے لوگوں کے واسطے نفع ہے اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑھا ہے ان کے نفع کے مقابلے میں اور آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں کہہ دو جو زائد ہے وہ خرچ کریں اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے نشانیات تاکہ تم تفقل کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہہ دو ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تمہارے بھائی ہیں اللہ جانتا ہے تم میں سے مفصد کون ہے اور مصلح کون ہے اگر اللہ چاہتا تم پر تنگی پیدا کر دیتا بشک اللہ غالب حکمت والا ہے اور نکاح مت کرو مشرق عورتوں سے یہاں تک ہی وہ ایمان لے آئیں اور محترین مومنہ بادی تمہارے حق میں بہتر ہے شرک کرنے والی کے مقابلے میں اگرچہ تم کو وہی مشرق کا پسند دو اور نہ نکاح کرو مشرق مردوں سے یہاں تک ہی وہ ایمان لائیں ایمان والا غلام بہتر ہے شرک کرنے والے سے اگرچہ تم کو وہی پسند دو وہی لوگ دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے اور بیان کرتا ہے لوگوں کے واسے اپنی آیتیں تاکہ لوگ دھیان دے یہاں تک گزشتہ ہفتے میں بات ہو چکی ہے اب یہاں سے مکمل ایک رکو میں علمی بہترین بحث آ رہی ہے ایک تو ان عورتوں سے مطالق جو حالت حیز میں ہیں کیونکہ یہود اور نصارہ نے اس میں افراد اور تفرید سے کام لیا تھا یہ دونوں دونوں الگ الگ رکھتے تھے نصارہ کہتے تھے کہ ان کو گھروں سے الگ کر دو باورچی خانے سے الگ کر دو ان کے کپڑوں کو بٹنوں کو الگ کر دو یہ ہمارے ساتھ رہی نہیں سکتی دوسرے طرف یہ تھا کہ نہیں حالت حیز میں جو سارے کام ہوں گے جو پہلے ہوتے تھے کچھ فرق ہی نہیں یہ افراد اور تفرید کو ختم کر کے اسلام نے واضح حکم دے دیا ہے اس رکو میں اسی کا اشارہ ہے اس میں اور بھی بہت سے مسائل آ رہے ہیں طلاق کے بارے میں پھر عدد کے بارے میں پھر طلاق بائنہ مغلضہ اور رجعی کے بارے میں یہ ایسے مسائل ہیں کہ آج امت الجی ہوئی ہے لیکن دیانتداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اگر اپنی آخرت سامنے رکھ کر بات کی جائے تو بہت سادہ اور بہت آسان انداز اللہ نے کہا دیا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم بڑھ چکے ہیں اور جو جس زماعت میں ہے اس زماعت کی گیت گاتا ہے اپنی آخرت فراموش ہو جاتی ہے اپنی آخرت اور اپنی قبر کو سامنے رکھ کر اللہ کے کلام میں اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کا صحیح استعمال ہو تو راہیں کھل جائیں کوئی مشکل پیشنا ہے خویس الو نکانی المحیز اور آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں محیز کے بارے میں محیز اس عورت کو کہتے ہیں جو حیز والی ہے سوال کس انداز کا ہے اس کو ظاہر نہیں کیا بس یہ ہے کہ ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں سوال کی نویت اسوا سے بیان نہیں کی گئی کہ ہمیں اس سے کچھ سروکار نہیں ہے اب ہمیں اس کا حکم بیان کرنا ہے سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ گھر میں رہنا کیسا ہے کھانا کیسا ہے ان سے کھانا پکوانا کیسا ہے ان کا برطن چھونا کیسا ہے ان سے کوئی خدمت لینا کیسا ہے مختلف سوالات ہو سکتے ہیں لیکن قرآن کریم اصول کی کتاب ہے بس یہ واضح کر دیا لیکن لوگ آپ سے پوچھتے ہیں محیض کے بارے میں اس کا حکم سن لو یہ حکم ہے جتنے لوگ سوالات کرتے ہیں سب اس رفیت ہوتا ہے قل قہدو ہوا اذن وہ تکلیف دے اذن کے معنی گندگی ہے اذن کے معنی عذیت تکلیف گندگی سے بھی تکلیف پہنچتی ہے اس لیے اذن کا تجمع گندگی کیا گیا ہے گندگی ہے جب گندگی ہے تو تم تو متاہر ہو اللہ تعالیٰ تاہر کو پسند کرتا ہے متاہر کو پسند کرتا ہے گندگی سے فطرتا تمہیں دور رہنا چاہیے اس لیے فرمایا قل ہوا اذن قہدو وہی گندگی ہے فاعتذروا النساء فی المحیض یہ اعتزال کے معنی اللہ حدگی فاعتذروا الہدہ رہو النساء عورتوں سے فی المحیض حالت حیض میں اللہ حدگی سے مراد کھانا الگ بستر لگ نہیں مراد ہے ان سے جنسی استفادے میں دور رہو ان سے خربت نہیں کر سکتے ہاں بوسا لینا جسم کو چھونا یہ سب جائز ہے ناف اور گھٹنے کے درمیان سے استفادہ ممنوع ہے ناف اور گھٹنے کے علاوہ سے استفادہ لینا جائز ہے یہ ہے یہاں آیت کا مفہوم فاعتذروا نساء فی المحیض حالت حیض میں عورتوں سے دور رہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے گھر میں رہا نہیں سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتقاف میں ہوتے ہیں اور اپنے سر کو میرے کمرے میں جھکا دیتے ہیں میں آپ کے سر میں کنگھی کرتی جبکہ آپ اعتقاف میں اور میں حالت اعتقاف میں ہوتی ہیں استفادہ جائز ہے جو ممنوع ہے وہ ہے جنسی قربت ماں بلین رکبہ سرہ سے رکبہ ناف اور گھٹنے کے درمیان سے استفادہ کرنا مباشرت فیاشہ کرنا جائز نہیں ہے یہ منہ کر دیا اگر کوئی کرتا ہے تو صدقہ بھی بتا دی گئی ہے صدقہ دینے کا حکم دیا لیا ہے اب ظاہر یہ ہے کہ آپ کا تقوی اگر پختا ہے تو غلطی نہیں ہوگی اور غلطی ہو گئی ہے تو صدقہ دے کا تلافی کرنا لازم ہے وَلَا تَقْرَبُوا هُن لفظِ تَقْرَبُوا قرابت اور قربت دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا هُن ان سے قربت مت کرو ان سے قریب ہونے برمایا لَا تَقْرَبُوا هُن کا تجمع دونوں ہو سکتا ہے جیسے قرآن نے کہا لَا تَقْرَبُوا صَّلَاة نماز کے قریب مت جاؤ وَأَنْتُمْ سُقَارَا خَالَتِ نَشَامِ ایسی یہاں بھی لفظ ہے لَا تَقْرَبُوا قریب مت جاؤ لیکن یہاں مراد ہے قربت مت کرو جن چیزوں سے قربت کا امکان اور خطرہ ہے ان کے قریب بھی مت جاؤ حتیٰ يَتْحُرن یہاں تک کہ وہ پاکیزہ ہو جائیں تَتْحُرْنَا مُتَحْرْ ہو جائیں تَتْحِير کے بعد ان کے قریب جا سکتے ہو فَإِذَا تَتْحَرْنَا جب وہ پاکیزہ ہو جائیں پاک ہو جائیں تَتْحُرْ بابِ تَفَاعُل سے مبالغہ ہے خوب اچھی طرح پاک ہو جائنا فَأَتُوْهُنَّا تُعَوْوا ان کے پاس مِنْحَيثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ اس جہت سے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے لفظِ مِنْحَيثُ تَوَجُّو کے لائق لفظ خاص طور سے مسئلے کو بیان کرتا ہے مِنْحَيثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ اس جہت سے اس طریقے سے اس جگہ سے جیسا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی وضاحت پھر اگلی آئے دکھر دیا تاکہ شبہ باقی نہ رہے اللہ کا حکم کیا ہے اس کے بیان کرنے سے پہلے ایک نوٹ لگایا یہ دو نوٹ لگایا اللہ نے کیا حکم دیا ہے وہ آگرہ درمیان میں یہ نوٹ کیوں لگایا کہ دیکھو تطرحل اور پاکی زگی تواب یعنی معافی کو طرف درنے والا اللہ کو بہت پسند ہے اگر اب تک خامیان دلتیاں ہو گئی ہیں تو توبہ کر کے توابین میں شامل ہو جاؤ بے شک اللہ چاہتا ہے پسند کرتا ہے دوست رکھتا ہے توابین تواب کی جمع ہے توابہ سے مبالغہ ہے تواب جیسے قول سے قوال یا نبی نبی یا نبی نبی گھنٹہ پر بولتا ایک ہی جملے کو بار بار بولتا ہے تو یہ کیا ہے قوال بہت بولنے والا ایسے ہی تواب بہت توابہ کرنے والا جن میں سو سو بار استغفار اللہ پڑھتا ہے جب جب دیکھو گناہ ہو پر نادیم ہو کشنندہ ہوتا ہے تو تواب کے معنی بہت توابہ کرنے والا نبی یہ پاک کا ارشاد ہے سو سو بار استغفار پڑھتا ہوں جبکہ معصوم ہیں آہ سو سو بار استغفار اللہ جب نبی معصوم ہو کر سو سو بار استغفار اللہ پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہئے سو سے زیادہ پڑھنا چاہئے کم سے کم سو طواب پڑھنا چاہئے اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے تو بندہ کیا ہو جائے گا توابین میں شامل ہو جائے گا اسی سے ایک نماز ہے نماز توابین وہ کپڑی جاتی ہے مغرب کی فرض کے بعد دو رکعہ سنت کے بعد چھے رکعہ نماز نفل پڑنا اس کا نام توابین ہے اوابین اور توابین کیوں کہا جاتا ہے اس کو کیونکہ یہ وقت ہانے کا ہے بھوگ لگی ہے لیکن بندہ اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے تو اوابین ہے یہ اوابین کو توابین بھی کہا جاتا ہے بہرحال اللہ کی طرح متوجہ ہونا اللہ پسند فرماتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کس کو متطہرین تطہر تطہیر کے معنی خوب پاکیزہ ہونا مبالغے کے ساتھ صافائی اور پاک ہونے کو نہ ہو تطہر ہے متطہرین میں کئی چیزیں شامل ہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں تطہر کیسے حاصل ہوتا جیسے کپڑا ناپاک ہے پاک کیا جاتا ہے ایسے جسم ناپاک ہوتا ہے تو پاک کیا جاتا ہے ایسے عقیدہ ناپاک ہوتا ہے تو پاک کیا جاتا ہے ایسے بہت سی چیزوں میں تطہر مبالغے کا استعمال کیا جاتا ہے پاکیز کی لازم نماز سے پڑھتا ہے مومن تو جگہ کا پاک ہونا کپڑے کا پاک ہونا لباس کا پاک ہونا نیت کا پاک ہونا سب چیزیں کو جو جائے اس کے بغیر اللہ کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا ہے تو متطہرین اسی واسطے جب وضو کرتے ہیں آپ وضو کرنے کے بعد کی دعا کیا پڑھتے ہیں وصولہ یاد رکھ لو جب تک عمل نہیں شروع ہوگا کتنا ہی حافظہ کبھی ہو بھول جائیں گے ہم نے بچپن میں دعایں یاد کی تھی وضو کی آج تک بین ہی وہی الفاظ سے یاد ہیں لیکن کیسے رہیں گی جب آپ عمل شروع کریں وضو کے بعد قصرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطاہرین یہی تو ٹکڑا ہے توابین بھی یہی ہے متطاہرین بھی یہی ہے اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطاہرین ایلا مجھ کو بنا دے توبہ کرنے والوں میں سے اور مجھ کو بنا دے خوب باق صاف ہونے والوں میں سے اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم ناقینی من الخطایا کما یونقص طوب الابیض من الدنس ایلا خطاؤں سے مجھا ایسا پاک کر دے صاف کر دے جس طرح گندے کبرے کو پاک اور صاف کیا جاتا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشق والمغرب ایلا میرے و میرے خطاؤں کے درمان اتنا دوری پیدا کر دے جتنا دوری مشق و مغرب کے درمیان ہے یہ دعائیں ہمیں سکھانے کے لئے ہیں وہ تو محبوب ہیں مشکور ہیں معصوم ہیں پھر بھی یہ دعائیں کرتے رہنے کا مطلب یہ ہے امت کی تعلیم کے لئے ایسے تمام دعائوں کا ایک وصول یاد رکھ لو تعلیم امت کی خاطر آپ نے ایسا کیا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطاہرین یہ تکراب بیچ میں آگیا اتطاہت چاہتے ہو پاکستگی چاہتے ہو معافی چاہتے ہو تو جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی حیثیت سے آؤ وہ حیثیت اللہ نے اب واضح کیا لوگ کہتے ہیں حیث کے مسائل مائی پر بیان نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی نے لوہ محفوظ سے نقل کر کے دنیا میں منتقل کر دیا ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھ کر سمجھیں اور عمل کریں چوم کر تاکہ رہنے کے واسے نازل نہیں فرمایا یہ تو احکامات اس لئے ہیں تاکہ بندہ اس پر کاربند ہو جائے نساؤکم تمہاری عورتیں حرسن کھیتی ہیں لکم تمہارے لئے حرس کے معنی کھیتی جس زمین سے غلہ پیدا ہو اس کو حرس کہتے ہیں یہ تشبید یا اللہ نے کہ عورت کے پاس مباشرت کے لئے اس مقام سے پہنچنا ہے جس سے اولاد کے پیدا ہونے کی امید ہو دوسرے مقام سے استفادہ اس وقت جائز نہیں ہے کہ وہ حرس نہیں ہے مقام قضر اور گندگی ہے لہذا اس سے استفادہ تم نہیں کر سکتے یہ واضح فرمایا اللہ نے فاتو حرسکم آؤ اپنی کھیتیوں میں انتر حقیقت ایک سوال کا جواب ہے یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی صحبت کر رہا ہے سامنے کے بجائے پیچھے سے تو بچہ بھینگا اور احول پیدا ہوگا یا ان کا باطل عقیدہ رد کرنے کی خاطر اللہ نے فرمایا انہاشی تم سندھ سے کوئی سروکار نہیں تم کسی بھی سندھ سے آسکتے ہو لیکن مقام مقام حرس ہونا چاہیے جہاں سے بچے کی پیدائش کی امید ہو یہ فرما دیا اور فرمایا سب کچھ کائنات میں یہی نہیں ہے یہی تم پڑھ کے رہ جاؤ وَقَدِّمُوا لِيَنْفُسِكُمْ اور بھیجو آگے اپنی ذات کے لئے یعنی دنیا میں رہ جاؤ کنشکر یہی ہونا چاہیے آگے آخرت کے لئے اپنی قبر کے لئے اپنی محشر کے لئے اللہ کے سامنے حاضری کے لئے قَدِّمُوا بھیجو آگے لِيَنْفُسِكُمْ اپنی ذات کے لئے میں نے سنایا تھا تکس آپ کو دنیا میں لوگ جب کہیں جاتے ہیں تو پیش کی انتظام کرتے ہیں جاتے ہیں بنگلور جانا ہے تو ٹکر پہلے بک راؤ شیر ملنا چاہیے کھانے کے واسطے باباچی کا انتظام کھانے پینے کا انتظام سائل چطری دھو کا انتظام سب کر کے جائیں گے کیوں؟ تاکہ وہاں پہنچ کا تکلیف نہ ہونے پاہ دنیا سے جانے والا مسافر قبر کی طرف جاتا ہے اس کو بھی انتظام کرنے کا حکم دیا اور یہ آنت کئی مقام پر کئی انداز سے آئیے مثلا سورہ حجر میں پڑھا ہوگا آپ نے اے لوگو اللہ سے درو اور چاہیے کہ کل کے واسطے ضرور کچھ نہ کچھ بھیجو کل تم نے کیا کمائیا تھا اس کا سیادہ تمہیں کیا ملہا ہے یہاں بھی اس انداز سے پیش کیا ہے وقدیمو لے انفسی کو دنیا میں گلش کے نظر جاؤ اپنے ذات کے خاطر بھیجو اگر فضلہ وطاق اللہ اللہ سے درو پورے قرآن کریم کا سروے کرلو یہ لفظ وطاق اللہ اللہ سے درو ان مقامات پر ملے گا قصد کے ساتھ جہاں سوائے اللہ کے خوف کے اور کوئی خانون آپ کی نگہ بانی نہیں کر سکتا آپ کی نگرانی کوئی خانون نہیں کر سکتا وہاں پر رہتا وطاق اللہ یعنی تم حالت حیز میں استفیالہ کرتے ہو کی نہیں مقام حرس میں جاتے ہو یا مقام قضر میں جاتے ہو اس کا نگہ بان سوائے تقویٰ کی کیا ہو سکتا ہے اس لئے کہا وطاق اللہ اللہ سے درو کوئی نہیں دیکھتا ہے لیکن وہ ذات جو تمہارے ساتھ ساتھ ہے جو تمہاری شہرک سے قریب ہے جو تمہارے دل کے وساویس سے تمہاری آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے وہ جانتا ہے جو تمہارے دل میں وسوسہ آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَان وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ ہم نے پیدا کیا انسان کو اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا خیالات بھر رہے ہیں وہ ذات تمہارے سامنے اس لئے کہا وَتَّقُ اللَّهُ وَتَّقُ اللَّهُ کہا کر چھوڑنے دیا کہا وَعْلَمُو اور اچھی طرح جان لو اَنَّكُمْ مُلَاقُو کہ بے شک تم کچھ سے ملاقات کرنے والے ہو ملاقو ملاقات سے ہے اور ہو کی ضمیر میں دو امکان ہے وَتَّقُ اللَّهُ وَعْلَمُ اَنَّكُمْ مُلَاقُو بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو یعنی اللہ سے ملاقات یا اپنے بھیجے ہوئے عمال سے ملاقات بھیجے ہوئے عمال سے ملاقات کیسے ہوگی جھوڑ بول دیا ہوا میں تطحیل ہو گیا یہ جھوڑ سے ملاقات کیسے ہوگی آپ نے سبحان اللہ کا یہ فضا کے اندر بکھر گیا ملاقات کیسے ہوگی آپ نے تلاوت کیا یہ سارے الفان سبحان سے نکل گئے ہوا میں بکھر گئے ملاقات کیسے ہوگی لیکن اللہ نے کہا فَمَنِيَ عَمَلْ مِسْخَارَ دَرَتِن اتنا بخار آیا ایسو دو ہو گیا ایسو چار ہو گیا بخار کی ایک شکل دے دیا گا حدیث ماتا ہے نماز کو اللہ حسین عورت کی شکل دے دیں گے حسین عورت کی شکل دیں گے شہدہ جنت کی فرندوں میں ہوں گے سب زپورٹوں میں روح ہیں ہوں گے تو شہدہ کو شکل دیا کس کی فرندوں کی دیا اللہ تعالیٰ نے سارے عمال کے لیے ایک شکل مقرب کر دیا اس شکل میں دیکھیں گے اسی لئے دکھا شارہ انہیں اپنے عمال کو دیکھیں گے یعنی اپنے عمال کا بدلہ دیکھیں گے اپنے عمال کا بدلہ جہنم کی شکل میں دیکھیں گے جنت کی شکل میں دیکھیں گے جس طرح قادرہ ہے ساپ کی شکل ہوگی کس کی؟ معلوم ہے زکاة نہ دینے والوں کے خزانے کی جو مال کنز بنے گا زکاة نہیں دیں گے وہ کیا بنائے جائے گا؟ ساپ گنجا ساپ وہ ڈسے گا اور کہے گا آنا کنزو کا میں تیرا مال ہو تم نے جمع کیا تھا نا فضوکو انفوسکوم چکو اس کا مذہب اور خوانے کریم بھی تو آئی دیا ہے کہ سونے چاندی کو تختی بنا کر سفا کر جہنم کی آگ میں اس کی پیشانی کو پرسکو کربر کتا جائے گا یہ کیا ہے؟ سونہ چاندی کو شکل دیا گیا گیا گرم تختی کی حادہ کنزکوم تمہارا خزانہ پر یہ ہے چکو تو جس طرح مختلف ہمارا کی شکلیں بنیں گی ایسے یہاں مراد ہے کہ تم نے کیا بھی جا ہے اس کی شکل بنے گی تم اس کو دیکھو گے مجھے یاد پڑتا ہے کسی نے کہا کہ میں نے خواب میں ہور کو دیکھا ہے لیکن وہ اندھی تھی فرمایا ہوت ماری اندھی اس واسطے کی تھی کہ تم نماز میں آنکھیں بند کر لیتے ہو اگر نماز میں آنکھیں کھول کے پڑھو گے تو اس ہور کیاں کھول جائے گی کتنا فرق پڑھتا ہمارے آماز سے جزا کا ہم سمجھتے ہیں جیسے کیسے پڑھ لو تصویح پڑھو جائے نہ پڑھو باور پڑھو جائے نہ بیٹھو یاد رکھ لو نماز نہیں ہوتی اور نماز نہیں ہوگی تو گناہ کبھی رہا ہوگا ناراضگی اللہ کی ہوگی نماز کے ارکان کا لحاظ کرتے ہو پڑھنا چاہیے دھوکہ مت آؤ کہ نماز کے برک کام چل جائے گا نہیں چلنے والا اگر نماز معاف ہو سکتی تھی تو اللہ کے محبوب کو پہلے معافی ہوتی کہ آپ محبوب ہیں نماز مت پڑھو حضرت عائشہ کو معافی ہوتی ہے کہ حضور کی بیوی ہیں نماز مت پڑھو آپ کو ضرورت میں پڑھنے کی آئے فاطمہ تم نبی کی ساتھ دادی ہیں تم نماز مت پڑھو تمہیں معافی ہے ایسے ایسوں کو نماز کی معافی نہیں ہے تو ہمیں معافی کیسے ہو سکتی ہے سارے انبیاء تو لذب محسوس کرتے تھے نماز میں خود حضور نے فرمایا کہ جاں ہوں کنندر نماز میں کیوں ملاقات ہے رب سے اور رب سے ملاقات دو طرح بھی محبت ہے جو دو محبوب ملتے ہیں تو محبت میں رضب پیدا ہوتی ہے ہم تو بات سمجھتے ہیں نماز کو اس لیے اپنا محاسمہ کرو آگے اللہ خود فرماتے ہیں جو لذبت کے ساتھ عامال کرتا ہے اس ایمان والے کو بشارت دے دو وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ بشارت دے دو ایمان والوں کو جو عامال کرتا ہے اس نیعت سے کہ مجھے اس کا سلام ملے گا میں جو نماز پر رہا ہوں مجھے یہ نماز قیامت میں ملے گی جو میں خیرات کر رہا ہوں اس خیرات کا مجھے عجر اللہ کے حامل دے گا یقین ہے پھر سن لو قرآن کریم کی ایک قید میں نے پیش کیا تھا وہ آیت دو مقام پر دو انداز سے آئی ہے ایک ایک قسم پر لقمان کے اندر آئی ہے اور ایک سوری امیان سترمہ پر آئی ہے دونوں طرح سے آئی ہے اگر تمہارا کوئی نیک عمل ذرہ کے برابر رائی کے دانے کے برابر زمین و آسمان میں کہیں بھی ہے اور پتھر کی چٹان میں بند ہے تو اللہ اس کو حاضر کریں گے وہ باخبر ہیں نگاہبان ہیں ساتوں آسمان ساتوں زمین رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل ہے پتھر کے چٹان میں بند ہے اللہ اس کو حاضر کریں گے اللہ کا وعدہ ہے تمہارے عمال میں کچھ بھی نہیں کی جائے گی یہ بسردی اللہ نے یہ عجیب و غریب انداز ہے بہت سے لوگ قسمیں کھاتے ہیں اور رضا کے معنی قسمیں کیا کرتے ہیں میں نے قسم کھا لیا پیسے کروں فلان کام نہیں کر سکتا میں قسم کھا لیا میں قسم کھا لیا کہ اس مشن نماز نہیں کروں گا یہ کیا ہو گیا یہ قسم دھال بن گئی اس نے کام کو چھڑنے کے لیے میں نے قسم کھا لیا ہے خالہ سے ملاقات نہیں کروں گا خالہ سے ملاقات نہیں کرنا ایک عمل مستحصن تھا دھال بنا دیا قسم تو قسموں کا بہانہ کر کے بہت سے کام کو ہم چھڑ بیٹھتے ہیں بسے منظر کچھ بھی ہو خصول یاد رکھ لو قسم اگر آپ نے کھا لیا اس کے باوجود اس سے بہتر کام سامنے آیا تو بہتر کام کرنا چاہیے قسم کا کفارہ دینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اگر قسم بھی آپ نے کھا لیا اور اس سے بہتر چیز سامنے آئی تو آپ قسم توڑ کر بہتر چیز پرامل کرتے قسم کا کفارہ پر دیتے اس کی مثال آپ کو سائکوں ملیں گی کم سے کم یاد رکھنے کے واسے سورة تحریم کی پہلی آئے تچھائیس ماہ پابا آپ نے شاہد نہیں کھاؤں گا قسم کھا لیا اور یہ کہاں کہ میں نے قسم کھایا ہے اس کا ذکر نہ کرنا کیونکہ جس کے پاس شاہد کھایا ہے اس کی دلچک نہیں ہوگی لیکن اطلاع ہو گئی اور اوپر سے وحی آ گئی اور اللہ نے حکم لیا تو آپ نے قسم توڑ دیا شاہد کھا لیا اور امت اس سے مالا مال ہو گئی وانا ساری امت شاہد سے مال ہو جاتی تو یہ تعلیٰ مثال ہے اس لیے شریعت کے خلاف قسم اگر کھائی ہے تو اس کو تورنا دیکھو آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْزَتًا لِأَيْمَانِكُمْ اور مت بناو اللہ کو ڈھال لِأَيْمَانِكُمْ تمہاری قسموں کے لئے ان تبرو کہ تم برد و تقویٰ نہ کروگے ان تبرو تبرو اور احسان نہ کروگے وَتَتَّقُو اور تقویٰ اختیار نہ کروگے وَتُسْرِحُو بَيْنَ النَّاسِ اور مخلوق کے درمیان اصلاح نہ کروگے کیا کرتے ہیں میں نے تو قسم کھا دیا ہے کسی کے معاملے میں نہیں پڑھوں گا یہ کیا ہے شیطان کا شوشہ ہے یہ کسی کے معاملے میں پڑھنا نبی کیوں سنت ہے کیسے نہیں پڑھیں گے آپ فران قبیلے میں گئے دو آدمی نہیں دو قبیلے جھگر رہے تھے وہاں صلح کرانے آپ گئے نماز کا وقت ہو گیا نماز کے مسلح پر آپ موجود نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو کو اشارہ دیا بلال لہر اقامت کہتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہو آدھے پڑھ گئے نماز شروع ہو گئی آپ کہاں تشریف لے گئے تھے دونوں کے درمیان صلح کرانے گئے تھے تو دو کے درمیان پڑھے اور نماز میں تاقیر ہوئی تشریف لائے تو اقامت ہو چکی تھی نماز شروع ہی تھی یہ روایت میں ذکر نہیں آئے کہ ایک اقات ہوئی تھی کی دو اقات ہوئی تھی بس نماز جاری تھی لوگ کھڑے تھے اتنے میں نبی صلح کرانے سلام صفوں کو چھیلتے ہوئے صفے اول کے طرح بڑھنے لگے لوگوں نے تکبیر کہا سبحان اللہ کہا تاکہ صدیق اکبر کو معلوم ہو جائے کہ نبی تشریف لے آ چکے اور آپ پیچھے ہٹیں لگے اشارہ ہو رہا ہے لیکن آپ کا اشارہ آپ کی عظمت پر مقدم تھا یہ ہے عظمت بتانا کیا چاہ رہا ہوئے ہیں نماز میں تاخیر ہوئی جماعت میں تاخیر ہوئی یہ سب کیوں ہوا دو مخلوق کے درمیان صلح کرانے کے لئے ہمارا پسند کیا بولتا ہے میں تو قسم کھالیاں ہوں کسی کے بیش میں آتا نہیں نہ لیتا نہ دیتا نہ آتا نہ جاتا یہ نبی کی سنت نہیں لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانا حق کو واضح کرنا بگرے ہوں کی اصلاح کرنا ہم ستہ سو کلو میں در دور لکنو سے قریب یہاں کیوں آگئے کیا ضرورتی اور آیت دوری جو کی میں وہاں سے یہاں کیوں آگئے وہاں سے یہاں تا کوئی ضرورتی آنے کی نہیں آنا اگر کوئی قرآن قریم کا طالب ہے تو پہنچ کر پیغام الراہی کو پیش کرنا مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا ایک فریضہ ہے آج کوئی دھر کوئی خاندان شاید باقی ہو جہاں جارانا ہو حق کو ظاہر کرنا ہمارا فریضہ تو قسموں کو نیکی کرنے کا بہانہ مت بناو وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْزَحْ اور مت بناو تم اللہ کے نام کو اڈھال لَأَيْمَانِكُمْ تمہاری قسموں کے لئے انتبرو کہ تم بر روح یحسان کرو وَتَتَقْوَ تَخْوَا اِخْتِعَارَ کرو وَتَسْلِحُ بَيْنَ الْنَّاسَ اور لوگوں میں اصلاح کرو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے یعنی تم جو بات کہتے ہو حقیقت پر مبنی ہے یا جھوٹ پر سننے والا وہ جاننے والا ہے کہ تمہارا جذبہ کیسا ہے ایک مفہمت یہ ہو گیا اب اللہ تعالی کے سامنے بندہ قسمیں کھاتا ہے اور ان قسموں کو ڈھال بناتا ہے تقوی نہیں کرتا تبرو احسان نہیں کرتا اسلام نے قسم کھالیا یہ میرا خلیرہ بھانجا ہوگا مگر میں اسے آجز ہوگیا ہوں مجھے دکھ پہنچایا اس میں یہ میرا مامو ہے مجھے دکھ پہنچایا یہ میرا فلاں ہے مجھے ایسا کیا میں نہیں کروں گا ان کے ساتھ یہ کیا ہے قسم کھا بیٹھا قسم کیا بن گئی یہ خبر نہیں ہے جس کی تکلیف سے میں ایسا برگشتہ ہو گیا ہوں یا تکلیف کچھ بھی نہیں ہے اس تکلیف کے مقابلے میں جو ابو بکر کو پہنچایا تھا منافقین نے جناب عائشہ پر تحمت لگا کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہینہ بستر بے ترپا کر جناب عائشہ ایک مہینہ تک کس حال میں تھی معلوم ہے بخاری کی روایت میں بیان کرتی ہیں انشاءاللہ بزندہ رہا سرہ نور پر اٹھارہ تک بہت ساری تو وہاں ازاد کروں گا مکمل لیکن اتنا جملہ سنتے جاؤ فرماتی تھی پورا ایک مہینہ میری آنکھوں میں نید کا سرمہ نے لگایا نید کا سرمہ نے لگایا میری آنکھوں نے پورا ایک مہینہ رکھتی رہی نبی کی فراق میں یہ تحمت لگانے والے نبی کو تکلیف دینے والے نبی کی محبوبہ جناب عائشہ کو جن کو فیاس حمیرہ پکاتے تھے ان کو رولانے والے سب سے زیادہ محسن اس امت پر انبیاء کے بعد نام ہے ابو بکر سدیخر ان کی بیٹی پر نظام لگا کر نبی کے ساتھ ہی کو تکلیف دینے والے انہوں نے بھی قسم کھا لیا تھا جنہوں نے عائشہ پر تحمت لگائی ہے ان کے ساتھ میں کوئی نیکی نہیں کروں گا کوئی سلوک نہیں کروں گا خیرات نہیں کروں گا ان کا ماہانہ بزیسہ بن کر دوں گا قسم کھا لیا تھا لیکن اللہ کو ان کی بھی قسم پسند نہیں آئی کہا مخلوق پر قسم کھا کر تبرو روک دینا یہ مجھے منظور نہیں یہ آیت پہیں گے آپ سوئے نور پر آٹھارا کے اندر قسمیں نہ کھائیں وہ لوگ جو آل سروت ہیں یہ قسمیں رکابت نہ بننے پہیں کیا تم کو پسند نہیں کہ تم کو اللہ معاف کر دے اللہ توحبون اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ابو بکر رو پڑے کہا بھلا ہاں کیوں نہیں مجھے یہ باعت پسند ہے کہ اللہ میرے مطلب فرما دے لہذا ان مجرمین کو نہ صرف معاف کیا ان کے ماہانہ وزیفے کو ڈبل کر دیا کہا جب اللہ اس میں خوش ہے تو بندی کی کیا حیثیت یہ ہونا چاہیے خالہ نے غلطی کیا مامو نے غلطی کیا بھانجہ نے غلطی کیا یہ سالے انسانوں کی غلطیاں کمزور خدا کا حکم حاوی خدا کا حکم ہمارے لئے مقدم جیسا اللہ کا قانون ہے اس کو ہم مانیں گے اپنے عناق کو ہم قربان کریں گے یہ نبی کا طریقہ ہے صحابہ کی عظمت کا حال ہے یہ بیغام دیا ہاں پر اب قسمیں بہت سے قسموں کی ہیں قسم میں ایک قسم کی نہیں ہوتی یہاں سوکار بیان شروع قسموں کی بحث انشاءاللہ ساتھ میں پارے میں آئے گی مگر یہاں جتنی آئے ہیں اتنا میں عزق یہ دیتا ہوں ایک ہوتا ہے یمینِ لغو جھوٹی قسم اس پر گناہ تو ہے لیکن مواقضہ نہیں ہے یعنی کفارہ دینا واجب نہیں ہے اور ایک یمین وہ ہے جو منعاقض ہو جاتی ہے قسم پڑ جاتی ہے پہلی یمین کا نام یمینِ لغو ہے جھوٹی قسم مثال کا طور پر صبح صبح کوئی پوچھتا ہے تو ناشتہ کر لیے بولتا ناشتہ نہیں کیا حالانکہ کر لیا ہے مذہب نہیں کیا ہوں بولا تمہارے جیم میں دو روپے ہیں نہیں ہیں بولا حالانکہ جیم میں ہے گزرے ہوئے کام پر جھوٹی خبر دینا یمینِ لغو ہے یقیناً جھوٹ ہے لیکن یہ قسم منعاقض نہیں ہوگی اس پر کفاہ لازم نہیں ہوگا گناہگار ہوگا اور ایک وہ قسم ہے جو آئندہ کے واسے کھائی جائے میں اس محجد میں نہیں آوں گا میں خارہ کے دھر نہیں جاؤں گا قسم اللہ کی میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا آئندہ کے واسے جو قسم کھا رہا ہے انفیوشل پران دال رہا ہے یہ قسم اس کے دل کے ارادوں سے یہ پکتہ آزم کے ساتھ ہوئی ہے اب اس کے خلاف کرے گا تو وہ قسم پڑ جائے گی قسم کا کفارہ دینا پڑے گا ورنہ گناہگار ہوگا اس کا نام کیا ہے یمینِ منعاقضہ پڑ جاتی بعض لوگ قسمیں خوب کھا لیتے بات میں تکارتے بولتے کہا کرنا آپ کیسے کرنا مسئلہ کا حل کیا ہے ملی صاحب فریم مل جاؤ ملی صاحب فریم مل جاؤ اور وہ ملی صاحب مل جاؤ جو مرضی کے معافی بول سکو تب تک کسے رہے گا بچرہ ہو ایک کے پاس دو کے پاس تین کے پاس چار کے پاس جب تک مرضی معافی نہ مل جائے فتوہ تب تک کسے رہے گا خوائش نکل آئے گی مائکشی کی بھی ہلت کوئی مل گیا اگر ہمیں یار وائز نہ چھوڑے گا زیور گھروں میں نظر تو یہی ہے اگر حسن گفتار وائز نکل آئے گی مائکشی کی بھی ہلت یہی ہے اگر حسن گفتار وائز اللہ محالی نے کا حداش کرتے ہو امدہ ڈاکٹر تلاش کرتے ہو دنیا کے ہر لائن میں بہترین چیز تلاش کرتے ہو ایسے شریعت کے معاملے میں متقی پرحیزگار قرآن کریم کے ماہر کو تلاش کرنا تلاش کرنا لوگ چاہتے ہیں کہ تلاش کرنا ایک صاحب نے قسم کھا لیا بی بی سے کہا تجھ پر تلاق ہے اگر تجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے اب ساری تائنات جانتی ہے چانت پر حسن ہوتا ہے بی بی پریشن چانت سے بھٹے خوبصورت کو ہو نہیں سکتی زیادہ تلاق پڑ گئی اب رونا شروع ان سے پوچھا ان سے پوچھا اب تو گئی بھی ہاں سے سب مولوی کا فتوا بھی بھی گئی ہاں سے تجھ سے زیادہ خوبصورت اگر نہیں ہے تو تجھ پر تلاق اب کیا کریں یہ کتاب میں لکھا ہے میں فرزی نے سنا تا کتاب میں لکھا یہ سورہ و تین کی تفسیر میں مفتی شفی صاحب نے لکھا ہے امام آزم ابو حنیف آرہ حضرت نے کہا تلاق نہیں پڑی بچ گئی کہا کیسے بچ گئی کہا اللہ نے کہا ہے دنیا کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ احسن انسان کو میں نے بنایا ہے سب سے زیادہ حسین نہیں کہا احسن کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور لفظ احسن اس میں تفضیل ہے حسن کی مقابلے میں احسن یہ دگری کونسی ہے سپر بھی دگری ہے یہ سپر لیٹو سب سے بہترین سانچے میں تو چانتی کیا حیثیت ہے میری بی بی کے سامنے چلی تلاق نہیں پڑی تو ابو حنیف آرہ ملنے والے آپ کو مسئلہ بگر جاتا تو اس لیے قسمیں سو سمجھ سے کھایا کرو قسمیں کھانا کوئی کمال نہیں ہے قسموں سے غریز کیا کرو اللہ نے یہاں فرمایا لا یواخذکم اللہ اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا باللغوی لغو کے معنی جھوٹی لغو معنی بے حسین فی ایمانکم تمہاری قسموں میں ایمان نہیں ہے یہ ایمان ہے ایمان کے معنی یقین اور ایمان کے معنی قسمیں فرق ہے اس لیے بتہوں قرآن صحیح پڑھا کرو ایمان اور ایمان میں کنہ فرق ہے لفٹ اور لفٹ میں کنہ فرق ہے ویفٹ اور لفٹ میں وہی فرق ہے یہاں ایمان اور ایمان میں ایمان کے معنی یقین اور ایمان کے معنی رسمیں فرق ہو گیا اس لیے قرآن قدیم کو جو دو مت صحیح صحیح پہprof ایسا پڑھتے ایسا پڑھتے لگتا ہے کہ ہمارے غلام ہے وہ یہ تو کلام اللہ کا ہے اس کی عظمت کا احساس رکھو زبان سے جو نکالتے ہو حروف صحیح نکالو اللہ سن رہا ہے کہ میرے سامنے میرے کلام کا تیا پاچہ ہو رہا ہے یہ شاعر کے سامنے اس کے کلام کو ذرا غرط پڑھ دو دیکھو برا فقر جاتا اللہ کے سامنے قبلہ روح دستا بستا کھڑے ہو کر ایسا پڑھتے ہیں کہ ایک حرف فرمہ نہیں آتا کیا پڑھوئے آدھا مو میں آدھا پیٹ میں قرآن کریم کو جب ایمان ایمان میں اتنا فرق ہو جا رہا ہے تو جو حافظ لپیٹے خزیرتے ہوں کیا پڑھتے ہو وہ کتی قلتیاں کرتے ہوں گے کتی مقامات ہیں کہ اگر وہاں پیش کو زبر پڑھ دیا تو کفر ہو گیا اور زبر کو پیش پڑھنا عام ہو گیا یہ میں ذات ہی رائے نہیں ہے میں ابھی مثال پیش کروں گا آپ کے سامنے وَإِذِبْ تَلَا عِبْرَاہِمَ رَبُّهُ اور جب آزمائش میں ڈالا وَإِذِبْ تَلَا عِبْرَاہِمُ رَبَّهُ کیا ہو جائے گا ابراہیم نے رب کو آزمائش میں ڈال دیا کیا ہو جائے گا کفر ہو جائے گا اسی پارے میں ہے تو ایک مثال نہیں ہے ہزاروں مقامات ہیں کفر لازم آ جائے گا لیکن ہمارے یار لوگ چونکہ واقف نہیں ہے مانوں سے اور کلام کی عزمت سے حدیث پاک میں مذہن آیا ہے جس نے تین دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قرآن کو کچھ نہیں سمجھا قرآن کو نہیں سمجھا قرآن کو کچھ نہیں سمجھا یعنی قرآن کی عزمت کو نہیں سمجھا قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھا قرآن کی حق کو نہیں سمجھا اور ہم یار لوگ انہی کا ساتھ دیتے چاہے کھڑنا رہے سف میں چاہے پیتے رہے ہیں بیڈی پیتے رہے ہیں ساتھ دیں گے مسئلہ مارے گے جشن مارے گے جشن مارے گے قرآن کی عزمت کے خلاف ہے بڑے خشو بڑے خضو بڑے عدب کے ساتھ کرے ہونا چاہیے ایک ایک لفظ کو سننا اور توجہ کرنا چاہیے عمر فاروق روتے تھے جیسے ہاں دی بھگونا پکتا اوبلتی ایسا آپ کا سینہ اوبلتا تھا ہونے سے آج کون روتا مطمئن قرآن کریم کو ایسا پڑھنا روتے روتے ہشکیاں بات جان عبئی ابن اکام پڑھتے ہیں تو نبی روتے ہیں ایک مطمئن فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم ساری امتوں پر آپ کو قباب بنا کر پیش کریں گے منظر قیامت کا سامنے آ لیا اور نبی پاک کی آنکھیں برسنے لگی چارہ آنس موچے تر ہو گیا اور کہا حسبو کا یا عبئی بس کرو تو عبئی ابن اکام قرآن پڑھتے ہیں تو نبی روتے ہیں کیوں روتے ہیں وہ منظر سامنے آ لیا ہے مگر ہمارے پاس توپر ہائی میار جا ہے غاس کاٹر جسا پڑھتے ہیں یہ سب کیوں ہوتا ہے کہ ہم اس کی قدر سے واقف نہیں ہیں ناقدری ہے یہ اس لیے میں رسول اللہ تھا کہ ایمان اور ایمان کا فرق سمجھ کر پڑھو تاکہ گناہ سے بچو کفر سے بچو قرآن کرین کی تمسکل اور عظمت کا دونوں میں فرق کرتے ہو چرو وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ لیکن تمہارا وہ مواخذہ کرے گا بِمَا قَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ جس کو کمایا ہے تمہارے دلوں نے مطلب یہ ہے کہ دل میں ایک عظم ہو ایک نیت ہو ایک ارادہ ہو اب تم قسم کھاؤگے تو اس پر تمہارا مواخذہ ہوگا اس لیے آگے دیکھ لو اللہ مغفرت کرنے والا تحمل والا ہے غفور کی بنا پر مغفرت کر رہا ہے کہ تمہارے امین لگوں کو چھوڑ دے رہا ہے اور حلیم تحمل والا ہے کہ تمہارے دلوں کے حال سے اچھی طرح سے واقف ہے صرف اس لیے پر مواخذہ کرے گا اور تحمل اتنا ہے کہ ابھی مواخذہ نہیں کرتا ہے محلت دیتا ہے کفار آدھا کرنے کا موقع دیتا ہے آگے ایک نیا مسئلہ ہے جس کا نام ہے ایلہ پتہ نہیں ایلہ اخبار میں آتا پڑھ لیتے ہوں کہ کیا ہے ایلہ نہیں معلوم اس آیت میں ایلے کا ذکر ہے لِلَّذِينَ يُعُلُوا مِن نِسَائِهِمْ تَوَبُّ سُوَرْ بَعْتِيَ شُهُرْ فَإِنْفَاعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ ایلہ ایک مسئلہ ہے ایلہ کہتے ہیں کوئی شوہر قسم کھالے کہ میں اپنی بیوی کے پاس چار مہینے تک نہیں جاؤں گا قسم کھالے کیونکہ قسم کا بیان چل رہا تھا اس کی ایک نسان پیش کر دیا کوئی شوہر قسم کھالے کہ میں اپنی بیوی کے پاس چار مہینے تک نہیں جاؤں گا قسم کھالیا اس قسم کا نام کیا ہے ایلہ اور ایلہ کی مقدار کم سے کم کیا ہے ایک مہینہ نبی صلی اللہieli نے بھی اپنی عضا جمطہ حیلات سے ایلہ پیا تھا قسم کھایا تھا ایک مہینہ ان کے پاس نہیں جاؤں گا وہ کیوں قسم کھایا تھا تفسیری بحث دیکھنا ہے تو سورہ حضاب تک انتظار کرو قسم کھا لیا گھر کے اوپر ایک بالا خانہ بنایا گیا تھا جس کا نام غرفہ ہے آپ اسی حصے میں تھے لوگوں نے شور کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیبیوں کو طلاق دے دیا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی جناب حفظہ نبی کے نکاح میں آئے اسی بات ان کو فکر ہوئی اور بھاگے بھاگے آئے حصہ کے پاس دیکھا تو حصہ ہو رہی ہیں کہا تم کو پہلے سمجھایا تھا کہ تم زبان درازی مت کرنا نبی کا عدب احترام کرنا مجھے خطرہ فائی نہیں باتوں کا جو ہوا کیا طلاق ہو گئی فرمایا مجھے نہیں مالو آنسید آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں یہ روایت بخاری کی پڑھ رہا ہوں میں اردو میں جو کچھ گول رہا ہوں یا ایسی بات کہوں کہ نبی کو مسکلہ حد پیدا ہو جائے تو کام بن جائے گا پہنچتا ہی کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم مکہ میں تھے عورتوں پر غالب تھے اور جب مدینے میں آگئے تھے عورتیں ہم پر غالب ہو گئیں آپ وہ ہوا کا فرق دیکھو مکہ کی ہوا کھلکدار ہے وہاں کا مرد آدمی کھلکدار ہوتا ہے مدینے کے مقابلے میں مدینے کا آدمی نرم ہوتا ہے وہاں کی فلدہ لطیف ہوتی ہے اور مکہ میں آدمی کھلکدار ہوتا جلالی کیفہ تاریخ ہوتی ہے آج بھی حاجیس کو محسوس کرتا یہ سنکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح ہے اور ہس پر ہے جنابی بن پورا قصہ سنا لیا آپ نے کہا میں طلاق نہیں دیا ہوں طلاق نہیں دیا ہوں لیکن نہیں جاؤں گا ان کے پاس یہ آپ نے قسم کھایا تھا یہ کیا ہے ایلہ اب تاریخ ہوئی ونتیس اتر گئے نیچے کسی بیوی نے کہا کہ آپ نے اصم کھایا تھا آلی تشہرن ایک مہینہ کا ایلہ کیا تھا اور وہ انتیس تاریخ نیچے اتر گئے آپ آپ نے کہا کبھی کبھی مہینہ انتیس کا ہوتا ہے کبھی کبھی مہینہ انتیس کا ہوتا ہے یہ اللہ شک ہے اس کے اندر اس لیے میں آیا ایسے بہت سے مواقع آئے ہیں تو یہ ایلہ کیا ہے اگر ایک مہینے کے اندر آ گئے تو طلاق نہیں پڑی لیکن اگر چار مہینہ گزر گئے تو یہی ایلہ طلاق بن جاتا یہ عرض کرنا چاہا ہوں لیکھو آگے جو لوگ قسم کھا بہتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے ان کے لئے چار مہینے تک کی محلت ہے چار مہینے تک انجائش ہے اگر وہ لوگ وفا کریں یعنی قسم کو توڑ کر عورت کی طرف رجوع کر لیں تو اللہ مفرد کرنے والا اور اگر یہ قسم نہ توڑیں اپنے قسم پر آلے رہیں تو چار مہینہ گزرنے کے بعد یہی ایلہ ان کے حرمے طلاق بن جائے گا وَإِنْ عَظَمُ الطلاق اور اگر انہوں نے بالکل ہی عزم کر دیا ہے پختہ عزم کر دیا ہے چھوڑ دینے کا ارادہ کر دیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيْهُ نَلِيمُ تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے ان کے اس عمل سے طلاق پڑ جاتی ہے اب بات ہی قسم کی قسم سے ایلہ نکلا ایلہ سے طلاق کے حکم ثابت ہوا اب طلاق کی قسموں کا حکم شروع جالا ہے یہی سے کسی انداز پر اگر کسی عورت کو طلاق دے دی گئی وَالْمُطَلَّقَاتُ مُطَلَّقَا کی جمع مُطَلَّقَات وہ عورت جس کو طلاق دے دی گئی طلاق طلاق کے معنی کسی کوئی لگام چھوڑ دینا جاؤ کسی کی لگام چھوڑ دینا آپ کو یاد ہوگا آنچ دری میں مکہ فتح ہوا سارے مجرم سامنے ہیں چاہے تو نبی ان کی قضریں مار دیں چاہے تو معاف کر دیں پکا کہا پھنے اِذْحَبُوا فَانْتُ مُطَلَّقَا اِذْحَبُوا فَانْتُ مُطَلَّقَا جاؤ تم سب آزاد ہو تم پر کوئی مواقعہ نہیں ہے تو طلاق کے معنی آزاد شدہ تو متلقہ معنی وہ عورت جس کی لگام چھوڑ کے ہاتھ میں تھی اس نے پیل گیا وہ پھل جاؤ جان جانا وہاں چھل جاؤ تو متلقہ کے جمعہ متلقات سلاسہ معنی تین اور قرو میں اختلاف ہے نوٹ کرلو اس کو قرو امام شافعی فرماتے ہیں قرو کہتے ہیں توہر کو امام آزم کہتے ہیں قرو کہتے ہیں حیز کو یہ علمی بحث ہے میں یہاں چھڑا تو لوگ کہیں گے بھئی یہ تو عجیب سبق پڑھا رہے ہیں کتاب ہے درس ہو رہا ہے سبق ہو رہا ہے یہاں ہمارے امام کی جو راہ ہے میں واضح کر دیتا ہوں وہ سمجھ مجھتے ہیں قرو کے معنی حیز قرو کے لفظ میں گنجائش ہے کہ اس سے مراد حیز لیا جائے یا اس سے مراد طور لیا جائے اس کا نام ہے کامن ناؤن مشترک ہے جب کامن ناؤن میں دونوں گنجائش ہوتی ہے تو یہ مشترک لفظ ہے اس میں دونوں گنجائش ہے گرامر کے لحظ دونوں گنجائش ہے تھوڑا سا وہ دقیق ہے سلاسہ تین یہ مونس ہے تاکی وجہ سے اور قرو ان یہ مذکر ہے اور حالت حیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تین حیز تک انتظار کریں تین حیز بدر گیا عورت متعلقہ ہو گئی یہ تین حیز کب انتظار کریں گی جب شوہر نے ایک طلاق دیا ہو تو تین حیز کے بعد خود بخود اس پر طلاق پڑ جاتی طلاق دینے کی ضرورت نہیں ایک طلاق سے تین حیز انتظار کرتے رہے شوہر نے روجو نہیں کیا تو خود بخود طلاق پڑ جاتی اگر دو طلاق دیا تھا تو بائنہ ہو جاتی بائنہ کے معنی بغیر دوبارہ نکاح کیے اس کو لوٹا نہیں سکتا اس کو بائنہ بولتے ہیں اور ایک طلاق کا فائدہ کیا تھا ایک حیث کے بعد دو حیث کے بعد تین حیث قتم ہونے سے پہلے پہلے کبھی بھی اگر رجوع کر لے تو بلہ نکاح پہ آئے پھر سے نکاح درست ہو جاتا نکاح پانے کے ضرورت نہیں تھی کسی بات سے سنت یہ ہے کہ طلاق ہی نوبت آئے تو ایک طلاق دینا چاہیے تین حیث کے بعد مر سکتا ہے تو ایک طلاق سے تین حیث قتم ہونے کے بعد وہ بائنہ ہو جاتی دو کی ضرورت نہیں تھی تین کی ضرورت نہیں تھی لیکن ہمارے پاس لوگ جلالی ہوتے غصے میں برداشت نہیں کر پاتے آنپے سے باہر ہو جاتے کیا کرنا کیا نہیں کرنا زفر آدمی نہ اس کو جانی ہو یعنی وہ آدمی جس کو غصے میں اپنی خبر نہ ہو کہ میں کیا بولتا ہوں تحیش میں خوف خدا نہ رہا اور آئیش میں نہ آئیش میں یاد رہا تو جوش میں طلاق تین لے دیا نگا رہا چاکو چل پڑے نتیجہ کیا ہوگا انجام کیا ہوگا سوچے بغیر حدیث میں آتا ہے سوچ کر سب سے بڑا بہادر وہ شخصہ ہے جو اپنے غصے اور نفس پر قابو پا جائے نفس پر اور غصے پر قابو پا جائے وہ پہلوان ہے سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو پا جائے جیسا باکہ بولیں مولی صاحب میں نے طلاق غصے میں دیتا ہی پڑ گئی ہونا بلکنے دیا تھا غصے میں دیا تھا حالانکہ طلاق ہمیشہ غصے ہی میں ہوتی ہے میں نے آج پر کبھی سنا نہیں کہ طلاق محبت میں پڑ گئی محبت طلاق کون دیتا ہر طلاق غصے ہی میں پڑتی ہے تو سوال تو محمد لئیے طلاق غصے میں ہو یا خوشی میں ہو وہ تو طلاق ہے وہ تو پڑ جائے تین چیزیں ہیں حدیث کے الفاظ نوٹ کرو تین چیزیں ہیں چاہے مزاق میں کہو دل لگی میں کہو خوشی میں کہو غصے میں کہو کسی حال میں کہو یہ تین پڑ جاتی ہیں اس میں سے ایک طلاق ہے ایک اتاق ہے اور ایک نکاح ہے طلاق تو سمجھتے ہوں گے آپ ماحول پرا 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 ہے اور نکاح بھی سمجھتے ہوں گے ایک بیج میں آیا تھا اتاق وہ مشکل ہے آپ کے لئے کیونکہ یہاں نہیں ہوتا ہو غلام سے کہنا کہ تو آزاد ہو گیا یہ اتاق ہے نہ آپ غلام ہے غلام کے بننے کے لائق ہیں ہم خود غلام ہو گئے سالہ جہان غلام ہو گیا کیا بننے کے غلام سے ساری قوم غلام ہو گئی یہود کے پنجے میں آگئی ساری قوم زانتی مفاد کی وجہ سے ہم بڑھ گئے بٹ گئے تقسیم ہو گئے غوتوں کا لالچ ننکری کا لالچ کورسی کا لالچ ملکوں کی حکومت کا لالچ دیکھے ہم کو تقسیم کر دیا گیا ہم یہود کے پنجے میں شکر بن چکے ہیں اس لیے ہم اتاق نہیں جانتے ہم سے کہا جاتا ہے تم کو مل جائے گی آزادی تم ہمارے ہو جاؤ لکڑی کا دستہ اگر نہ ہو تو کلحالی سے درخ نہیں کرتا درخ کٹنے کے لئے کلحالی میں لکڑی کا دستہ ہونا پڑتا چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ عراق ہو چاہے وہ چیٹنیا ہو کسی بھی مقام پر دشمن براہ رانست ہم پر غالب نہیں آسکا ہے نہ آسکے گا ہم کو آگے رکھا جاتا ہے یہ ساری قوم بل دل پیچھے سن رکھے ماتی ہے آگے تم چلو آگے تم چلو ان کو معلوم ہے لوہ کو لوہا کاٹتا تو ہماری قوم پوری غصے میں جذبات میں ذاتی مفاد میں بٹ چکی ہے اور بٹ چکی ہے تو طلاق دینا بھی ہے تو ایک دینا چاہیے سوچنے کا موقع ملتا رجوع کا موقع ملتا پستا رہے ہیں تو کسی کے بعد جانے کی حاجت نہیں خاری جا کے اس کو بوسا لے لو رجوع ہو جاتا رجوع ہو جاتا گواہوں کی بھی لئے وہ نہیں پڑتی ایک طلاق دینے کے بعد تی مہینے کے اندر اندر پستاوا ہوا اپنے باسے میں رجوع کرتا ہوں بول دو بوسا لے لو اس سے کہا دو تم سے رجوع ہو گیا ختم قصہ نیمی بحال نکاح کی حاجت نہیں لیکن اگر آپ نے دو دے دیا تین دے دیا یا ایک دے کر سوچا رہے تین مہینہ تک تو اب بیان ہوگی اب اسے نکاح پڑنا پڑے گا اللہ فرماتے ہیں اور حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لئے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں یہ چکا بیس میں کیوں آیا اللت بیان کرنے کو ریزن تین حیز تک کیوں کرنا انتظار تین حیز میں معلوم ہو جائے گا کہ اس کے رحم میں بچہ ہے کی نہیں ہے کیونکہ جب رحم مصروف ہوتا ہے بچے کے ساتھ تو حیز نہیں آتا حیز نہ آنا دلیل ہے کہ پیس میں بچہ ہے اس بھی واضح کر دیا عورتیں نہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر یہ ایک سوال کا جواب ہے جو میں نے ابھی عرض کیا ایک تلاق کے بعد شوہر رجوع کر سکتا ہے یہ خود اللہ فرماتے ہیں اور ان کے شوہر بعول جماحے بال ان کی بال کہاتے ہیں شوہر کو اور ان کے شوہر اس پر تفضیل ہے بھی حق سے احق سب سے زیادہ حق رکھتا ہے ان عورتوں کو لوٹا لینے کا فی زارکہ اس مدد میں فی زارکہ کے معنی ان تی مہینوں کے اندر اندر اگر وہ ارادہ کریں اسلاحہ حال کے سمارنے کا اسلاحہ کرنے کا درست کر لینے کا اب یہاں سے ایک اتراز پہلا ہوتا ہے شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے بیوی کو رجوع کرنے کا حق کیوں نہیں ہے یہ سوال ہے اکثر عورتیں جو اسلام سے واقع نہیں ہیں وہ نمائندہ بنی ہیں سارے عالم میں مردوں کے برابر حق چاہیے مان رہی ہیں پیدا کرنے والے نے پیدا کر کے بتا دیا ہے کہ عورت مرد کے برابر ہر کام نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی بانڈی کو ہم نے بنایا ہے ہم جانتے ہیں کمدوری کیا ہے یہ ناقصاتِ اقل ہے اور ناقصاتِ دین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ناقصاتِ اقل ہے اور ناقصاتِ دین ہے صحابہ اکرام کی اہلیہ موجود ہیں صحابیات سب کی محفل میں انہوں نے پوچھا وہ بھی مرد صلی اللہ اس وجہ کیا ہے کیا رضا نہیں ہے کہا ناقصاتِ اقل اور ناقصاتِ دین دونوں سنو ناقصاتِ دین یہ ہے کہ ہر مہینے میں کم سے کم تین دن اور حد سے حد دس دن کی نمازیں چھوڑ دیتی ہو کیا ایسا نہیں ہے عرصہ حیز کی وجہ سے فرمایا حیصہ ہے کہا یہ تمہارے دین کا نقصان قضاء کریں تو بول ساکے ملازمت کر کے دھو برداشت کر کے دنیا کی تمام دھاپوش کر کے کہیں نہ کہیں سلاتا ہے کھلاتا ہے پھلاتا ہے ایک دن ذرا کتاہی ہو گئی تو کیا کہے گی جب سے تمہارے ساتھ رہی کبھی بھی مجھے آج تک سکون نہیں ملا زندگی بھر کی تمام مفاداریوں کو ملٹی میں ملا دیا کیا ایسا نہیں ہے یہ دو وجہ ہیں اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا اسی سورہ بقرآن میں انشاءاللہ آخر رکو آئے گا ایک مرد کی گواہی برابر ہے دو عورتوں کی گواہی کے اسی واسطے کا اگر ایک عورت بھول گئی تو دوسری یاد دل آتی ہاں ہاں اس کا کہاتے ہیں انہوں نے نسیان غالب ہے ان کے اوپر نسیان کے غلمی کی وجہ کیا ہے وہیں عذر کریں گے انشاءاللہ اس کو تو یہ فرمایا کہ عورت مردوں کے برابر نہیں ہو سکتی اگر کوئی مر جائے ترکہ تقسیم ہوتا ہے تو دو عورتوں کو جتنا ملتا ہے اتنا ایک مرد کو ملتا ہے یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے ہم جب بچپن پڑھتے تھے جوان میں ایک صاحب آئے کہاں میان اسلام کا قانون صحیح نہیں ہے ایک کافر تھا مگر دو تی تھی انگریزی بہتا تھا وستا تھا تیچر کہاں دیکھو عورت کمزور ہے اس کو یہ کہہ رہا حصہ اور مرد مضبوط ہے اس کو دھوڑا حصہ دھوڑت قانون ہے اس وقت ہم پڑھتے تھے لگے کے لئے تو یہاں مضبوطی کا سوال نہیں ہے ذمہداری کا سوال ہے قرآن کریم کی باتیں جو نہیں سمجھتے دقیق ہے سوڑ دیتے وہ سمجھتے واقعی یہاں گا بھائی توڑا تھوڑا بھائی توڑا کچھ بھی نہیں ہے یہ قرآن برحق ہے اس میں ذرہ برابر برگر آپ نے غلطی تسلیم کر لیا ایمان سے ہاتھ ہو بیٹھے یہ کہو ہمارا ایمان ناکس ہے ہم کو نہیں معلوم ہم پڑھیں گے بلوں سے پوچھیں گے علماء کے صحبت میں جائیں گے چوبیس گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ دینے کی طاقت نکلو ہفتے بھر میں سے ایک گھنٹہ دینے کو یہ حالت ہے اتنی بڑی آبادی میں کچا کر بھائی جانا تھا مزر لیکن ہم تنہا آتے نہ دوستوں کو لاتے نہ بھی وچوں کو لاتے ہاں اگر بجائی یہ بیان کے ولیمے کی راوت ہو دیا تو جلغان یوں اشکر رکھ جاتے تو قرآن قریم کا حق سمجھو سمجھنے کے صحیح کرو اللہ نے حواظر کر دیا ہے وَلَهُنَّ مِثْرُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے لیے اسی کی طرح حق ہے وَلَهُنَّ مِثْرُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ عورتوں پر جس طرح ذمہ داری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے حق بھی ہے ہمارے حقوق ہمارے فرائض ایک کتاب آئی ہے اللہ کا حق کیا ہے رسول کا حق کیا ہے قرآن کا حق کیا ہے ماباک کا حق کیا ہے ایسے ہی شوہر کا حق بی بی پر ہے بی بی کا شوہر پر ہے شوہر کے حقوق اور بی بی کے حقوق ایک مستقل علمان ہے وہ الگ علمان ہے اتنا پین کر لو اتنا سمجھ لو جس طرح شوہر کے ذمہ لازم ہے کہ بی بی کا کھانا 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 مکان اور اس کے لیے جہنم سے بچنے کا انتظام کرنا ہے خود کو بچاؤ جہنم کی حق سے اور اپنے پورے حر وائر کو بچاؤ تو ہم تو نان نفخہ کے پیچھے پڑ گئے کھانا لاکے دیں گے کبڑا لاکے دیں گے مکان لاکے دیں گے عالیشان بنائیں گے لیکن جو اللہ کا حکم یہ ہے کہ جہنم سے بچاؤ اور بچو وہ تو چھول گئے خاموش سب سے عام جگہ وائی تھی تو جیسے مردوں کا حق ہے عورت پر عورتوں کا حق ہے مردوں پر عورتوں پر مردوں کا حق کیا ہے اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو مرد کو اللہ سجدہ کرواتے مرد کو مطلب عورت کے لئے حکم ہوتا کہ مردوں کو سجدہ کرو لیکن سجدہ جائز نہیں تھا اس واسے حکم نہیں دیا حدیث میں ہے اگر شوہر کہا دیکھ اس پہاڑ کو ہٹاؤ یہاں سے ہٹا نہیں سکتی معلوم ہے لیکن پہاڑ تک جانا اس پر فرض ہے شوہر بناتا ہے کسی بھی مقصد کے لئے اگر روٹی طوی پر جلنے کے قریب مرد حاکم ہے عورتوں پر ایک گھر میں دو حاکم نہیں بن سکتے عورت کیا ہے مشیر ہے شوہر کیا ہے وزیر ہے اس کو وزیر کا درجہ اس کو مشیر کا درجہ ہے تو عورت مشورہ دے سکتی ہے لیکن حکم کسی نافذ ہوگا شوہر کا یہ کہا مجھے دجال علیہنہ درجہ ایک درجہ فوقیت ہے اگر دونوں میں تشمکش ہو جائے تو شوہر کا حکم مقدم ہوگا واللہ حزیز الحکیم اللہ غالب حکمت والا ہے لیکن اگلا رکو جس میں طلاق دو مرتبہ تک طلاق رہ گئی ہے اور تیسری پر رہ گئی تو طلاق مغلضہ ہے ناقابل طلافی ہے یہ بحث آ رہی ہے گا رکو میں یہ بحث بڑی اطلافی ہے لیکن آپ کا سننا لازم ہے